نظرین کیا ہم زندہ قوم ہیں یہ وہ سوال ہے جو اس قوم کے ہر فرد سے پوچھا جائے تو ہر فرد اس کا مختلف جواب دے گا کیونکہ ہر شخص کے نزدیک زندہ ہونے کی تشریح مختلف ہے کسی کے نزدیک انسانی امدردی اور بھائی چاہرہ کسی قوم کے زندہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے تو وہ اس دلیل کی بنیاد پر یہ کہے گا کہ ہاں ہم زندہ قوم ہیں کیونکہ جب بھی اس قوم پر مشکل وقت آیا تو ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے پھر چاہے جلزلہ ہو کوئی سہلاب ہو یا کوئی وبا ہو ہم نے مصیبت میں فسے اپنے بھائیوں کا ساتھ دیا جبکہ دوسری طرف کچھ لوگوں کی رائے اس کے برقس ہوگی کیونکہ ان کے نزدیک صرف انسانی امدردی اور بھائی چاہرہ کسی قوم کے زندہ ہونے کے لیے کافی نہیں ملکی مسائل بھی وہ اس قوم کے زندہ ہونے کی دلیل میں شامل کرتے ہیں اور ان کی رائے اس وجہ سے متزاد ہیں اور ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی انفرادی رائے رکھ سکے اور دوسروں سے الگ رائے رکھ سکے لیکن ہم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی رائے صرف ان تک محدود نہیں ہوتی بلکہ بہت سے لوگوں کی سوچ پر اثر انداز ہوتی ہے آج اقبال شیئر کی اس نشست میں کچھ ایسے ہی لوگوں کو ہم نے اکٹھا کیا ہے تاکہ اس سوال کا صحیح جواب تلاش کیا جائے اور نہ صرف جواب تلاش کیا جائے بلکہ نوجوان نسل کو ان خوبیوں سے اجاگر کرایا جائے کہ جو اقبال کی سوچ فکر اور فلسفے کے تحت ہم تک پہنچی ہیں تو آج اس نشست میں ہمارے ساتھ ملک کے مایانات سپیکرز اور منٹورز موجود ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف سرجری اور پرنسپل رہ چکے ہیں قائدیازم میڈیکل کالیج بہاول پر کے اس کے علاوہ اگر ہم آپ کی تعلیم کی بات کریں تو ماسٹرز ان میڈیکل ایڈوکیشن آپ کی کالیفیکیشن ہے بہت ساری تصانیف آپ کی مارکٹ میں آ چکی ہیں اس کے علاوہ جسمانی موالج کے ساتھ ساتھ آپ روحانی موالج بھی ہیں تینکیو سو مچ سر کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا بہت شکریہ شکریہ آپ کے جزاک اللہ ان کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں آج موجود ہیں سلمان آصف صدیقی صاحب فاؤنڈر ہیں آپ ایڈوکیشن ریسورس ڈیویلپمنٹ سینٹر کے ایڈوکیشن سائیکالوجی میں آپ کی سپیشلائزیشن ہے پچیس سال سے زائد کا تجربہ رکھتے ہیں تعلیم کے میدان میں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ایوارڈ فور پروفیشنل ایکسیلنس آپ کو حکومت پاکستان کی طرف سے مل چکا ہے تینکیو سو مچ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ اس نشست میں آپ تشریف لائے آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں موٹیویشنل سپیکر ٹرینر بہت سی کتابیں لکھ چکے ہیں سعودیہ برطانیہ متحدہ عرب امارات مصر اومان ترکی جیسے ممالک میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں گورنمنٹ آف اوزباکستان نے آپ کو ٹوریزم کا امبیسیجر قرار دیا اس کے علاوہ بہت سے سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کے ملازمین آپ کی ٹریننگ سے مستفید ہو چکے ہیں فانڈر قاسم علی شاہ فانڈیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاسم علی شاہ سب تینکیو سو مچ سر کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا بہت چکے اب ہم سیشن کے باقاعدہ آغاز کی طرف بڑھتے ہیں آپ سب کا ایک دوار پھر سے شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا آپ کی یہاں موجودگی اقبال شیئر کے لیے بہت باعث افتخار ہے اس کے علاوہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ایک طالب علم ہونے کے ناتے میں اہل علم کی موجودگی میں اس پینل کو موڈریٹ کر رہا ہوں تو سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں سلمان عاصف صدیقی صاحب کو کہ آپ اس ٹاپک پر اپنے خیالات کا اظہار کریں لیکن پروگرام کا فارمٹ میں بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام ڈیڑھ گھنٹے پر مشتمل ہوگا پینٹالیس منٹ ہمارے سپیکرز کے لیے ہوں گے اور پینٹالیس منٹ میرے اور جو ہماری آڈینس ہے آپ سب کے سوالات کے لیے ہوں گے تو آپ سے درخواست ہے کہ پہلے سیشن کے اختتام کے بعد آپ اپنے سوالات کومنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے گا تاکہ ہم آپ کے سوالات کو پروگرام کا حصہ بنا سکیں اور اب ہم دعوت دیتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں ڈاکٹر صاحب کیا ہم زندہ قوم ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام ہمارے ایک بزرگ تھے وہ اس دنیا میں نہیں ہیں وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی نشست ہو اور کوئی گفتگو ہو تو اس میں بات کرنے والے پر بھی کچھ پابندیاں ہیں اور سننے والے پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں بات کرنے والے پر یہ پابندی ہے کہ وہ جو بات کہے وہ سچ بات ہو سچے مراد یہ ہے کہ وہ دل کے یقین سے وہ بات کہہ رہا ہو وہ جو بات کہہ رہا ہو وہ اس کی کنوکشن ہو اس کا بورڑ نولیج نہ ہو ادھر ادھر سے ادھار باتیں اس نے اپنی میموری میں کٹھی نہ کی ہو اور جو سننے والے پر یہ رسپانسیبیلٹی ہے کہ وہ ان باتوں کو توجہوں سے دھیان سے سنیں اور اس کے بعد اس پر بورو فکر کریں صرف ہز اٹھانے کے لیے نہ سنیں اور پھر اس میں دیکھیں کہ کون کون سی باتیں ہم اپنی عملی زندگی میں لا سکتے ہیں تو میں اپنی بات سے پہلے یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع نصیب فرمائے اور ہم اس گفتگو کے آخیر میں اس پورے سیشن میں جس میں ماشاءاللہ سلمان آصف صاحب اور قاسم علی شاہ صاحب اور باقی تمام لوگ موجود ہیں سب پڑے لکھے اور یونیورسٹیز کے طالبیلم اور جو ہمارا مستقبل ہے وہ تمام موجود ہیں تو ہم سب اس ڈیڑھ گھنٹے کی نشست کے بعد اپنے لیے کچھ ٹیک ہوم میسیجز لے کر جائیں اور اپنے لیے ایک راہ متعین کر کے جائیں تو یہ میں اس دعا کے ساتھ وہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ کا جو سوال ہے بہت سنجیدہ ہے کہ کیا ہم زندہ قوم ہیں اس پوری فطرے کے اندر جو کی ورڈز ہیں وہ دو ہیں ایک تو قوم اور ایک زندہ تو قوم کا جب میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے ترجمہ دیکھا اور اس کا عردو میں ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو کہ ان کی ایک مشترک میراس ہو اور ان کی ایک مشترک تاریخ ہو اور تہذیب ہو اور ان کی ایک زبان ہو اور وہ ایک خاص علاقے میں کٹھے رہتے ہوں تو اس کو ہم قوم کہتے ہیں تو یہ ایک آکسفورڈ ڈکشنری کی قوم کی تاریخ ہے اور جب ہم پاکستان نہیں بنا تھا انیس سو سنتالیس سے پہلے تو ہم سب یہ کہا کرتے تھے ہر ہمارے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا یعنی ہم ہماری قوم جو تھی وہ ہندوستانی قوم تھی لیکن ہمارے بڑوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ دی بوجھ دی اور انہوں نے قوم کی اس مروجہ تاریخ کے اندر ایک بہت ہی نئی جہت اور پیراڈائم کا اضافہ کیا اور وہ یہ کہا اور جس کی بنیاد دو قومی نظریہ ہوا اور یہ کہا گیا کہ یہ ایک زبان ایک ہو تہذیب ایک ہو رہن سین ایک جیسا ہو لباس ایک جیسا ہو ہماری رسم و رواج ایک جیسے ہوں اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ سٹرونگ بائنڈنگ فورس ایک قوم کو بنانے والی یہ ہے کہ وہ ایک خاص ایک ہی عقیدے کے پیروکات اور وہ ہمارے لیے اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا دیکھیں یہ قوم کی یہ جو نئی تاریخ تھی یہ بہت ہی یونیک بات تھی اس سے پہلے انسانی تاریخ میں میرے معلوم ملک کے بطابق ایسا نہیں ہوا تھا کبھی بھی اور یہ ایک طرح کا پورا پیراڈائم شفٹ تھا اور اس بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے بڑوں نے ایک مقدمہ لڑا اس میں ہم نے قربانیاں دیں اور اس کے بعد ہم اس قابل ہوئے جب میرا وقت ختم ہونے لگے پندرہ منٹ تو مجھے پلیز یاد کرا دیجئے گا شکریہ اچھا تو ہم نے اس بنیاد پر قربانیاں دیں اور اللہ نے یہ کرم کیا کہ وہ مقدمہ ہم نے جیت لیا اور ہم اس نئے پیراڈائم اس نئی تاریخ اور نئے ہائپوثیس کے ساتھ ہمیں ایک علاقہ دے دیا گیا اور اس کے ثبوت کے طور پر کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے ہمیں اس علاقے کے درمیان میں ایک ہزار میل کا ایک سو کالڈ دشمن ملک درمیان میں ہونے کے باوجود دو علاقے دے دیے گئے کیونکہ ہمارے نزدیک صرف زبان کا ایک ہونا اور کپڑے پہننے کے سلیکے کا ایک طرح سے ہونا اس کے علاوہ سب سے اہم فورس ہمارا ایک کلمہ کے اوپر اور ایک بلیف سسٹم کے اوپر ہمارا جو اتحاد تھا وہ تھا تو اس کے لیے ہمیں بہت زبردست ایک اپرچونٹی ملی کہ اب ہم نے اس یونیک آئیڈیا کو پروو کرنا ہے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری تھی اب میں آپ کو جذباتی سطح پر آئے بغیر ایک انٹرلیکچول اس سطح کے اوپر آنے پر اگر ہم اس سفر کو آگے دیکھیں تو چوبیس سال کے بعد ہمارے تاریخ کا ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا جس میں ہمارے اس آئیڈیا کو ایک بہت بڑا دھچکہ لگا اور وہ ہمارا ملک جس کو ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک قوم ہیں کیونکہ ہم ایک کلمہ پڑھتے ہیں ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں ہماری زبان اور ہے اور ہمارے مسائل اور ہیں تو اس لیے ہم وہ قوم نہیں ہیں اور اس کے بعد ہمارے دشمنوں نے کچھ ایسی باتیں کی دو قومی نظریہ کے بارے میں کہ جس کو میں دہرا کر اپنی زبان کو آلودہ اور اپنی آنکھوں کو نم نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ سب لوگ جانتے ہیں اور وہ ہمیں ایک شدید دھچکہ لگا اور پتہ لگا کہ شاید ہم اس بات کو پروو نہیں کر پائے اس کے بعد پھر پاکستان میں ایک جمہوریت باقیدہ شروع ہوئی اور ہمیں پھر ایک اور موقع ملا کہ اب ہم کسی طریقے سے یہ ثابت کر سکیں کہ جس بنیاد کے اوپر ہم نے یہ ہمارا جو قوم کا ایک ہماری ڈیفنیشن ہے اور وہ بڑی سولیڈ اس کی بیسس تھی ساری اور اس کے پیچھے ایک پوری فلوسفی تھی اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کا پوری ایک سوچ تھی تو اب وہ اگر ہم اس کو دوبارہ فالو کریں تو اب آپ اگر غور سے دیکھئے گا تو یہ جب آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ جی بلوچستان کا استحصال ہو رہا ہے اور یہ ہے کہ اٹھ مہاجر اٹھ اور جاگ پنجابی جاگ اور یہ ہے کہ سندھ کی جو جو ہیں قومیت تحریکیں اور یہ ہے کہ پشتین اور پشتون وہ سارا تو جب یہ ساری آوازیں آتی ہیں تو جیسے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ایک دکھ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور ایک تکلیف کی پر کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہ قوم کی ورڈ آف دیفینیشن جو ہم سب جس کی بنیاد پر ہم زندہ ہیں اور سانس لے رہے ہیں اور جو کہ ہم سب کے ایک بنیادی نظریہ کی اساس ہے اور اس پر ہم کھڑے ہیں اور اس پر انشاءاللہ اور عزیز ہم کھڑے رہیں گے وہ اس سلسلے میں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں بڑی بڑا دکھ ہوتا ہے لہٰذا آپ سب لوگ پڑے لکھے سمجھدار ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارا جو فیوچر ہے وہ جو موجودہ نسل ہے اور اس سے پہلے کی نسل تھی اس سے زیادہ انیلیٹک ہے اس سے زیادہ ذہین ہے اور وہ اس سارے سینیریو کو انیلیسز کر کے ایک اپنے لیے اس کا جواب ضرور تلاش کریں گے کہ قوم کی اس ڈیفینیشن میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں اور کس جگہ پر وہ ایریاز آئے جس میں ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں ایک پیراڈائم دیا تھا ہمیں اس کو سمجھنے میں دکت پیش ہوئی تو یہ تو ایک کی ورڈ تھا قوم دوسرا جو کی ورڈ ہے اس میں ہے زندہ تو آپ کو یاد ہوگا جب ہم پانچویں چھٹی جماعت میں پڑھتے تھے تو بیالوجی کے چیپٹر کے اندر ایک جدول ایک انیٹیبل ہوتا تھا جس میں ایک تک لکھا ہوتا تھا بے جانب چیزیں اور ایک طرف لکھا ہوتا تھا زندہ چیزیں اور ان کے درمیان فرق لکھا ہوتا تھا کہ زندہ چیز جو ہے وہ سانس لیتی ہے زندہ چیز جو ہے اس میں ایکسکریشن ہوتی ہے زندہ چیز ریپروڈیوس کر سکتی ہے زندہ چیز گرو کر سکتی ہے اور جو بیانے نہیں کر سکتی ہے تو ہم سائنس کے سٹوڈنٹ کے حساب سے زندہ ہونے کی ڈیفیمیشن کو اسی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں جو ان سب کو اگر اکٹھا کریں تو وہ ایک چیز ہوتی ہے وہ ہے گروت کہ جو زندہ چیز ہے وہ گرو کر رہی ہوتی ہے جو کچھ وہ پہلے ہوتی ہے اس میں سے جو سیل اس کے بیکار ہو جاتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں اس کے آرگلز جو جیسے ڈیمیج ہوتے ہیں تو پھر نئے گرو کرنا شروع کرتا ہے تو اس لحاظ سے جس طریقے سے ایک شخص کی گروت کو ہم چار ڈیمینشنز میں ایک ڈیفیمیشن کے اس میں پیراڈائن میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز گرو کر رہی ہے اگر وہ فیزیکلی گرو کر رہی ہے اگر وہ انٹیلیکچولی گرو کر رہی ہے اگر وہ ایموشنلی گرو کر رہی ہے اور اگر وہ سپرچولی گرو کر رہی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ شخص گرو کر رہا ہے تو اسی طریقے سے زندہ کی ڈیفینیشن میں ہم اپنی قوم کے اوپر بھی یہ تمام چیزیں منطبق کر کے دیکھ لیں تو جو فیزیکل گروت سے میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کیا ہماری ہماری جو فینینشل سٹرکچر ہے وہ گرو کیا کے نہیں کیا ہماری زراعت نے گرو کیا کے نہیں کیا ہماری انڈسٹری نے گرو کیا کے نہیں کیا اور ہمیں ہماری جو ایک ورت ہے دنیا کے اندر ایک فینینشل ورت ہے اور جو ہماری وہ ایک حیثیت ہے جس کے اندر ہم ایک چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس میں کتنی گروت ہوئی تو وہ سرے ہم سب لوگ اس سارے کو ریویو کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں جو اس کی دوسری جہت ہے وہ ہے انٹیلیکچول گروت یعنی انٹیلیکچول گروت سے مراد ہے کہ ہمارے ہاں کتنے تعلیمی ادارے بنے ہمارے ہاں یونیورسٹیز جو ہیں ہم کی رینکنگ کیا ہے ہمارا علمی سطح کتنی بنی ہمارے ہاں ریسرچ کتنی ہوئی دنیا کی کتنی اجادات ہیں جس کے پیچھے ہماری اپنی کی ہوئی محنت ہے اور جس کی بنیاد پر ہم اس کو پوری دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں کیونکہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں آج کل ایک ہیں پروڈیوسرز آف ٹیکنالوجی اور ایک ہیں کنزیومرز آف ٹیکنالوجی تو اگر میرے ہاتھ میں ڈیڑھ لاکھ روپے کا موبائل فون ہے تو اس کی بنیاد پر اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں نے گرو کیا ہے تو اصل میں گرو تو اس ملک نے کیا ہے کہ جس نے وہ ملک وہ بنایا ہے جس نے وہ ٹیلی فون اجاد کیا ہے تو وہ جو ہم تو صرف وہ تو میں تو کنزیومر ہوں اسی طریقے سے اگر میں سمجھ رہا ہوں کہ بہاولپور پہلے سے بہت ترقی کر گیا ہے کیونکہ پہلے یہاں میک ڈونلڈ نہیں ہوتا تھا کی ایف سی نہیں ہوتا تھا اور گلوریا جین نہیں ہوتا تھا اب یہ سارے جو برینڈز ہیں یہاں موجود ہیں تو اصل میں تو یہ برینڈ نے گرو کیا ہے تو بہاولپور نے تو گرو نہیں کیا تو اس لیے ہم اب اس بات کو بھی میں جواب دینے کی بجائے جس طرح میں نے آپ کو ایک فیزیکل ڈیمنشن کی عرض کیا اسی طریقے سے جو انٹیلیکچول ڈیمنشن ہے جس میں قومیں گرو کرتی ہیں اس میں بھی ہم ایک جائزہ لے سکتے ہیں کہ پاکستان کی بنی ہوئی کتنی اشیاء پوری دنیا میں ایک ناغذیر شیعہ کے طور پر سمجھی جاتی ہیں اس کے بعد جو ہماری تیسری ڈیمنشن ہے وہ ہے ایموشنل ڈیمنشن ایموشنل ڈیمنشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کتنی رواداری پیدا ہوئی کتنا ہمارے درمیان جو ایک اجتماع کے درمیان جو ان فرد ہوتے ہیں ان کے درمیان وہ جو گلو جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہتے ہیں جس کی وجہ سے میری جان مال عزت جتنی مجھے عزیز ہے اتنی ہی کسی سڑک پہ جانے والے شخص کی جان مال اور عزت بھی میرے لیے قابل قدر اور محبوظ ہو تو وہ جو ہمارا آپس میں ایک تعلق تھا اور جو ایموشنل سٹیبلیٹی تھی جو اینگر منیجمنٹ تھی جو کنفلکٹ ریزولوشن تھی جو ہم نے معاشرے کے اندر ایک محبت کی فضاء کو قائم کرنا تھا اس میں ہماری کتنی گروت ہوئی ہے تو یہ تیسری ڈیمنشن ہے اور چوتھی جو ڈیمنشن ہے وہ سپیرچول ڈیمنشن ہے تو سپیرچول سے یہاں صرف اور صرف جو ریلیجس سپیرچولیٹی کی میں عرض نہیں کر رہا وہ بھی اس میں شامل ہے لیکن سپیرچولیٹی سے یہاں مراد یہ ہے کہ جو پرپس فل لائف اور پرپس فل لائف صرف یعنی انفراد فرد کی نہیں بلکہ پوری قوم کی ایک وحدانیت کے طور پر ایک یونٹ کے طور پر پوری کی پوری قوم کی جو سپیرچول گروت تھی وہ کتنی ہوئی یعنی ہم ایزا قوم کتنا پرپس فل زندگی گزار رہے ہیں اس گلوب کے اوپر پاکستان کے ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور ہم کتنی میننگ فل ہماری لائف ہے تو یہ میرے خیال میں اس چیز کا انیلیسز کرنے کا واقعی ہم انشاءاللہ ہمارے دو سلوان صدیق صاحب اور سلمان عاصف صاحب اور تاسم علی شاہ صاحب سے یہ بار باتیں سیکھیں گے میرے خیال میں اس پورے فریز کو ہم قوم کے طور پر اس طریقے سے انیلائز کر سکتے ہیں کہ ہمارے نظریے کے ساتھ ہماری کہاں کہاں پرابلم اور ہمارے زندہ ہونے کو ہم ان چار ڈائمینشن کے ساتھ انیلیسز کر سکتے ہیں اچھا اس سارے کے بات ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک تھوڑا سا ایک ڈپریشن پیدا ہو رہی ہو ایک مایوسی آ رہی ہو اور ہمیں یہ لگ رہا ہو کہ یہ جو بات کی ہے تو اس بات میں تو ہمارا گراف نیچے ہے اور اگر سو میں سے آپ نمبر دیں تو قوم ہونے کے حساب سے بھی نمبر بہت کم جا رہے ہیں اور جو باقی چاروں ڈائمینشن ہیں اس کے اندر بھی ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن میں آپ کو جو بات بالکل جیسے میں نے شروع میں سچ والی بات کی تھی میں اپنے دل کے حق الیقین کے ساتھ اور پوری کنوکشن کے ساتھ یہ ارز کرتا ہوں کہ سارے ستر بہتر سال کے سفر کے دوران ہم نے جو کچھ بھی لوز کیا ہے لیکن ایک چیز لوز نہیں کی اور اس چیز کا نام ہے پروٹینشل ہم نے ابھی تک ہمارے قوم کے اندر جو دوبارہ سے اٹھ کے کھڑے ہونے والا پروٹینشل ہے یہ لوز نہیں کیا اب وقت کم ہے ورنہ اس کو بھی میں سائنٹیفیکلی انیلیسز کر کے ایویڈنس اپنی جو میری سمجھ کے مطابق ہیں وہ میں دے کے یہ ارز کرتا اور میں یہ ارز کرتا کہ یہ بات میں ایک جذباتی افیلیشن کے طور پر نہیں کہہ رہا کیونکہ میری ماں ہے یہ بطل تو میری اس کے ساتھ ایک جذباتی افیلیشن ہے تو میں اس جذباتی افیلیشن کی بنیاد پر یہ بات نہیں کہہ رہا بلکہ یہ بات میں آپ سے ایک یعنی لوجیکل بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ابھی تک وہ پوٹینشل لوز نہیں کیا لہٰذا اگر ہم جو باتیں میں نے ابھی تک ارز کی ہیں آپ کو ان سب کو انیلائز کریں گے تو اگر ہم اس کو دیوائیڈ کریں تو وہ تقریباً چھ باتیں ملتی ہیں یعنی ہمارا قوم ہونے کا نظریہ والی بات اور اس کے بعد ہمارے زندہ ہونے کی وہ جو چار ڈیوینشن ہیں وہ والی بات ان ساروں کو ہم آرام سے کہیں کاغذ پر بیٹھ کے لکھ لیں اور ہم یہ سمجھیں کہ ان میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی میں اس وقت جو سکول میں بچہ پڑھ رہا ہے اس کا تو قصور نہیں ہے لیکن سکول کا ایک وہ بچہ اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے دیکھئے ہماری زندگی تو ہے اجتماعی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اس اجتماعی زندگی کا داروں مدار انفرادی عمل کے اوپر ہے لہٰذا ان چھے جہتوں میں جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ میں کیسے اپنے اندر کیا تبدیلی لے کر آؤں ایز افرد جس کی وجہ سے ان سکس ڈیمینشنز کے اندر اور پانچ ڈیمینشنز کے اندر میں اس میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کرتا ہوں اور کیا ہماری حکومتوں کا قصور تھا کیا ہماری انٹیلیجنشیا کا قصور تھا کیا ہمارے انٹیلیکچل لوگوں کا قصور تھا یا ہماری فورن پالیسی ٹھیک نہیں تھی یا ہمارے اداروں نے اپنا رول صحیح ادا نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمارا گراف نیچے گیا یہ ساری کی ساری باتوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کے بعد ہمیں اپنے لیے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں جعوید اقبال اس سارے کام کے اندر اس قوم کو زندہ قوم رکھنے کے لیے کیا حصہ ڈال سکتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم ایک زندہ قوم ہیں لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے لیے ایک ٹرم ہوتی ہے پی کیو جسے فیزیکل کوشن کہتے ہیں آپ کمپیوٹر میں جا کے اپنا فیزیکل ڈیٹا ڈالیے کہ آپ کا وزن کتنا ہے آپ کا بیمائی کتنا ہے آپ کے کیمیکل ٹیسٹ کیسے ہیں تو وہ آپ کو ایک فگر دے دے گا جس آدمی کو کوئی بیماری نہیں ہے تو وہ تقریباً نوے سے زیادہ اس کا وہ ہوگا اور جو مردہ ہے اس کا زیرو ہوگا اور جو وینٹی لیٹر پر پڑا ہوگا اس کا فورٹی ہوگا یعنی وہ شخص جو بات نہیں کر سکتا جو مشینوں کے ذریعے جس کو سانس دلایا جا رہا ہے جسے پشاپ کی نالی پڑی ہوئی ہے اور اس کو ناک کے ذریعے سے خوراک دی جاری ہے وہ بھی فورٹی پرسنٹ زندہ ہے قوم ہیں لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس سکیل کے اوپر کتنے زندہ قوم ہیں اور ہمیں کس طریقے سے اس سو نمبروں والا زندہ بننا ہے اور جس کی وہ تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دینے کی بجائے بہت سارے اور سوال اٹھا دیئے ہیں اور یہ سوال ایک اجتماعی سوالات بھی ہیں سب سے اور ایک انفرادی سوالات بھی ہیں جو ہم سب کو پوچھنا ہے اپنے آپ سے اور اس کے بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں آج کے بعد اپنے اندر کیا تبدیلی لے کے آؤں کہ میرا حصہ اس میں بڑھ جائے میں نے مجھے یاد ہے قاسم علی شاہ صاحب کی ایک بات انہوں نے کسی محفل میں کہی تھی کہ ہم اصل میں نتائج کے مکلف تو ہیں ہی نہیں نتائج کے بارے میں تو ہم سے کوئی سوال ہی نہیں کیا جائے گا ہمارا سوال تو ہماری نیت پر اور ہمارے عمل کے اوپر ہے تو ہم بحثیت قوم تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم ایک زندہ قوم ہیں ہمیں اپنی اس قومیت کے ہمارے بزرگوں کے جو ہمیں بتائے ہوئے پیراڈائن کو ثابت کرنا ہے اور اگر اس سلسلے میں ہم سے کوئی کتاہی ہوئی ہے تو ہمیں ایک فرد کے طور پر اور ایک اجتماع کے طور پر اس کو ایک فریم ورک بنا کر اور اس کو ثابت کرنا ہے کہ جو بات ہمارے بزرگوں نے چھتر سال پہلے کہی تھی وہ بالکل درست تھی قومیں جو ہیں اس کے لیے ان کے عقائد کی بنیاد پر بھی قومیں بنتی ہیں یہ ایک ون آف دی انگریڈینٹ ہے اور دوسرا ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں زندہ ہونے ہمیں اپنی زندگی کے لیول کو بہتر کرنا ہے جیسے میں اپنے مریضوں کو کہتا ہوں اگر آپ کا پیٹ نکلا ہوا ہے تو ایکسرسائز کر کے پیٹ کو اندر لے جائیے اگر آپ کی شگر خراب ہے تو اپنے شگر کا علاج کیجئے اگر آپ غلط یعنی ایڈکشن آپ کو ہوئی ہوئی ہے سگرٹ پیتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیجئے تو ہمیں بھی جتنے ہم زندہ ہیں اپنے زندگی کے لیول کو بڑھانا ہے اور آپ سارے لوگ جو یہ والی نسل ہے ان سے میں اپنی نسل کی طرف سے معافی مانگتا ہوں جو مجھ سے پہلے والی تھے میں ان کے بحاف پر بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے ہمیں اپنے والدین کو اپنے پیرنٹس کو آپ مہربانی کر کے معاف کر دیجئے اور آپ ہمیں اپنا رول مارڈل مت سمجھئے لیکن آپ خود اس کو سٹڈی کر کے اور ان جو کتائیاں ہم سے ہوئی ہیں ان کو دور کر کے اس قوم کو مزید زندہ بنا سکیں شکریہ بہت شکریہ آپ نے جو سوالات بتائیں ہیں میں اپنی نسل کی بحاف پر یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت ضروری ہیں کہ ہم ان سوالات پر انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں میں غور کریں کیونکہ یقیناً ان پر غور کرنے کے بعد ہی ہم ایزا قوم گروہ کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے گروہ کی بات کی قاسم علی شاہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے آپ کے نزدیک اس سوال کا کیا جواب ہے جی اسلام علیکم بہت بہت شکریہ جی میرے انتہائی دونوں ہی محترم منٹورز بھی بڑے بھائی بھی اور جن کی ویڈیو سے جن کے میسٹس سے جن کے مشن کو میں سلام کرتا ہوں جو اتنا خیر کا کام کر رہے ہیں اور اس خیر کے کام سے معاشرہ ینگسٹر سب فائدہ اٹھا رہے ہیں اچھا گزارش یہ ہے کہ ڈاکس اب نے جو سارا اپنا تیسس شیئر کیا میں پہلے تو اس کو سیکنڈ کروں کہ ہنپ پرسن میرے بھی جذبات یہی ہیں کچھ چیزوں کی میں نشاندہ ہی کرنا چاہوں گا جو میری observations ہیں یہ جس طرح کہ کہہ لیجیے مزاج کو سوچ کو کریکٹر کو میں دیکھتا ہوں تو میں کہہ لیجیے جو ایک motivational ویڈیوز کا aspect ہے وہ تو بڑا different ہے لیکن یہ ایک سنجیدہ سا موضوع آپ نے چھڑا میری observation یہ ہے کہ ہم زندہ قوم نہیں ہیں اور ہم زندہ قوم کیوں نہیں ہیں جیسا ڈاکس صاحب نے بتایا کہ زندگی کے ساتھ growth جڑی ہے زندگی کے ساتھ آگے بڑھنا جڑا ہے زندگی کے ساتھ خیر جڑی ہے لیکن آپ اس ملک میں دیکھئے ہماری بدقسمتی 73-74 سال کے بعد اگر آپ اس پورے system کو ایک factory کہہ دیجئے سمجھنے کے لیے اور اس کے product کو آپ لوگوں کا انسانوں کا human resource کا mindset کہہ لیجئے تو بڑی مافی کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا بڑی شرم کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ اس ملک میں آپ کو 21-22 کروڑ کی تعداد میں ایک بڑی تعداد خود پرست لوگوں کی ملے جن کی ترجیحات میں ملک نہیں ہے جن کی پاس اجتماعیت کا احساس نہیں ہے جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک اکٹھا معاشرہ کیسے گرو کرتا ہے میں ایک چھوٹا سا واقعہ اس کو سمجھانے کے لیے میں بیان کرنا چاہوں گا میں کئی بار سری لنکا گیا سری لنکا ایڈوکیشن میں کہا جاتا ہے ہم لوگوں نے ایک وزٹ میں کئی شہروں کو دیکھ نا تھا ان کئی شہروں میں شہر ان کا کینڈی بھی شامل تھا درگ سب کینڈی شہر ہے اس کی خاص بات یہ بھوڈا کا ٹتھ پڑھا ہوئے مختلف طرح کے ٹیمپلز ہیں آپ کو بڑا خوبصورت انتزاج ملتا مساجد بھی ہیں مندر بھی ہیں گردوار بھی ہیں ٹیمپلز بھی ہیں سب آباد ہیں کسی کو کسی کی فکر نہیں میرا ٹیکسی والا ڈرائیویر تھا جس کو ہم نے کئی دنوں کے لئے ہائر کیا ہوا تھا بڑا جنٹل من انسان تھا اس کو انگلیش آتی تھی ہمارے ساتھ رہ رہا تھا جب وہاں پر ہم ٹیمپل پہ گئے جہاں کہ لیجئے بودھا کا ٹیتھ پڑا ہوا تھا وہ ایک پوری اکٹیویٹی ہے یعنی آپ اندر جانے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو کہ لیجئے کہ کہیں گھنٹے لگ جاتے ہیں راش پڑا زیادہ تھا جب باہر آئے تو ہمیں ٹیکسی مل گئی اور ٹیکسی والا نہ ملے ہم اپنے موبائل پھون سے اس کو کال کریں اور رابطہ نہ نکلنا تھا تھوڑی دن زار کرنے لگ پڑے ٹیکسی کے پاس شاید کھانا کھانا گئے تھوڑی دن پر ایک شاپر لیئے شاپنگ بیگ اس نے اٹھایا ہوئے اور وہ آگیا ہمارے پاس تو اسے کہا کہ آپ کہا چلے گئے تھے اس نے کہا جی میں یہ چند گلین جو ادھر کی تھی میں وہ پڑھ تھا تو میں کہا جی آپ کیا آتے ہیں اس میں دوسرے نیشنلز بھی ہیں کئی ملکوں کے لوگ یہ آتے ہیں تو جو کوڑا پھینک دیتے ہیں ہم اس کوڑا اکٹھا کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں تو میں نے کہ یہ بار بار میں نے اس پوچھنا شروع کیوں کر رہے ہوں اس نے کہ میرا ملک ہے یہ میرا ملک ہے کوڑا کوئی بھی پھینکے میں اٹھا لینا ہے یہ میرا کوڑا نہیں بھی ہے اگر میرے ملک میری زمین پہ کوڑا پڑھا تو میرا فرض ہے جہاں پر میں ہوں میں آپ نے دارد صاحب کہ وہ اگر دیکھتا کہیں کوڑا پڑا اور کسی نے پھینکا ہے وہ کہتا میرے ملک میں کوڑا گی رہا ہے میں اس کوڑے کو اٹھانا شروع کر دیوں آپ یہ مزاج ٹیکسی والے کا ہے یہ مزاج ایک جج کا کیوں نہیں ہے یہ مزاج ایک جرنیل کا کیوں نہیں ہے یہ مزاج آپ اوپر سے لے کے نیچے تک آ جائیے ایک بڑا میتھ پورے خطرناک قسم کا میتھ اس پوری قوم کو ملا ہے کہ جی اگر لیڈرز اور پولیٹیشن ٹھیک ہو جائیں تو مسئلے حل ہو جائیں گے لیکن آپ کبھی ایک کلو امرود خرید کے دیکھئیے تو درجن کیلے خرید کے دیکھئیے تو آپ پتہ لگے گا کہ درجن کیلے آپ کو دینے والا اگر آپ کا دھیان ادھر چلا گیا ہے اور آپ نے اس کی طرف اٹینشن نہیں دی تو یہ اس نے کیا کمال کیا کیونکہ اس کا اختیار یار کیلے اور کیلی کے ساتھ تھا اس نے کیلی ملتا یہی مزاج آپ پورے سسٹم میں ملتا اور بد قسمتی سے کہوں یہ مزاج اس پورے سسٹم نے بنا ہے یعنی اگر پھر آپ اس کو فیکٹری کہہ لیں یونٹ کہہ لیں فوٹوکاپی کی مشین کہہ لیں جس مشین سے پیپر نکلنا شروع ہوتی ہے لائن لگی ہوتی مشین خراب ہوتی ہے سمجھ لیجئے آپ ان کی اپروچ کو اور ان کی ترجیحات کو سمجھ لیجئے اور اس پروڈکٹ کا ذرا مشاہدہ کیجئے آپ جیسے وہ کہہ لیجئے فلموں میں کوئی ایلین آ جاتا ہے تو سارے سائنٹسٹ مل کے ایسے کھڑے ہوکے ہاتھ بانگ اس کا معینہ کرنا شروع کر دیتے ہیں بلکل اس طرح معینہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ملک کے قربانی دینے کو تیار ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج کوئی ایسے پودے لگا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ میرے ملک کو بیس سال بعد تیس سال بعد اس کا فائدہ ہوگا آپ کو اس ملک کی کلیکٹیو جو سوچ ہے وہ دو طرح کھا ملے گا ایک دیاری کا ملے گا یہ دیاری ہم نے صرف مزدور کے ساتھ جوڑی ہے سر میں بیس وی انگریڈ کے ساتھ دیاری جوڑ دیتا ہوں یہاں پر آپ بے شمار لوگ ملیں جو عہدوں میں سیٹوں پہ جگہ جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پڑھے دکھیں ان کی پی ایس چانسلر ہو سکتے ہیں یہ پروفیسر ہو سکتے ہیں یہ پی ایس خلال ہو سکتے ہیں یہ پالٹیشن ہو سکتے ہیں یہ انکر ہو سکتے ہیں یہ عالم دین ہو سکتے ہیں لیکن ان کی قل سوچ اور ان کا ویژن ایک دن سے زیادہ کا نہیں اور دوسری سوچ آپ کو ملے کی مہوار کی یہ ایک پوری فوج ہمارے پاس موجود ہے جو ذہنی طور پر تنخواہ دار بن چکی ہے یہ پہلی کو سوچتے ہیں یہ انول انکرمنٹ کو سوچتے ہیں ان کے خوابوں میں ان کے خیالوں میں ان کے ویجن میں ملک ہے ہی نہیں اور ملک کے لیے قربانی بھی نہیں ہے یہ تیار ہی نہیں ہے کہ آج ہم کچھ ایسا کریں جس کا صلح ہمیں نہ ملنا ہو ہم ایسا کنواں کھوڑ دیں جس کا پانی ہم نے نہ پینا ہو ایسا درخت لگا دیں جس کی چھاؤں میں نہ ہم نے بیٹھنا ہو اور یہ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ بدقسمتی سے میں یہ کلیم کہ ہم ایک زندہ قوم ہے یہ گانے کی حد تک یہ جھنڈا پگڑ کے لہرانے کی حد تک یہ سال کے سال چودہ اگست منانے کی حد تک یہ اس حد تک ہم مسلمان اس حد تک ہم پاکستانی اور اس حد تک ہم زندہ ہیں ہمیں پاکستان سے محبت کے لیے چودہ اگست چاہیے ہوتا ہے قومیں جو ترقی کرتی ہیں ان کا جو ہر دن قوم کا دن ہوتا ہے ہر دن ملک کا دن ہوتا ہے اور ہر دن کو وہ آن کرتے ہیں یہ میرا ملک ہے ہماری بدقسمتی ہے یہ ہم اپنا ملک اپنا ملک سمجھتے نہیں ہیں آنڈشپ کو تیار نہیں ہے آپ دیکھئے ایک لڑکا موٹر سائیکل خریدتا ہے ڈاگ صاحب تو وہ نیا نیا موٹر سائیکل خرید کے اس کے پیچھے لکھتا ہے میری شہزادی وہ اس کو نظر سے بچانے کے لیے il founded believe ہوتے ہیں کالی ٹاکی بھی بان دیتا ہے اس کو روز چمکاتا ہے اور اس کو لو لش پش کر کے اوپر بیٹھتا ہے اپنی شہزادی کے ساتھ وہ گول گپے کھانے جاتا ہے وہ اس کو آنڈ کرتا ہے وہ کسی کو چابی شیئر نہیں کرتا کزنز مانگتے ہیں دوست مانگتے ہیں میڈیکل کالج میں پڑھنے والے باقی دوست مانگتے ہیں کہ جی مجھے چابی دیجئے میں نے درہا یہ بزار میں نے نہیں دینی میری موٹر سائیکل ہے آپ اس ملک کے ساتھ جو صدوق کرتے ہیں ہم سب پوری کی پوری قوم کیا لیجئے جن کے پاس پاور ہے جن کے پاس اختیار ہے اور کیلے والے کے پاس سمرود والے کے پاس کیونکہ تھوڑا اختیار ہے جس طرح کا بھی اختیار ہے اس اختیار کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں ملک کے لیے ہماری سوچ کے آپ دیکھئے بڑے پولیٹیشنز میں ان کے پرسنلی انٹریو لے چکا ہوں وہ کہتے ہیں یہ ہماری جو پولیٹکس ہے وہ ساری گلی کا بیٹر نالی سیڈی کروانی تھانے کچیری کے مسئلے چھوٹے چھوٹے پنچیتیں اے ڈی آر کے مسئلے اے مونڈے نے انویٹ مار دیتی ہے اس طرح کے مسئلوں میں ساری سیاست چلتی ہے جو قوم ہمارے پاس ہے اس قوم کی کل اپروچ ہی انہی چیزوں میں گسی ہوئی ہے واسف علی واسف کا جملہ کہ جو چھوٹے جگڑے کا شکار ہوتے ہیں بڑی منزل نہیں پا سکتے جن کے چھوٹے عزائم ہوتے ہیں جو اپنی انرجیز چھوٹے چھوٹے مسائل میں لگاتے ہیں وہ اپنی انرجی کو کسی بڑے کام پر نہیں لے کے جا سکتے وہ اس چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں جب بھی اس مائنڈ سیٹ کو دیکھتا ہوں وہ میں کسی افسر میں دیکھتا ہوں کسی شخص میں دیکھتا ہوں اور بدقسمتی سے جو دو سو چار انیسٹری ہمارے پاس ہیں جن میں تیرہ ہزار پی اٹڈیز پڑھا رہے ہیں میں پڑھانے والوں میں دیکھتا ہوں اور میں پڑھنے والے دونوں کو دیکھتا ہوں بدقسمتی یہ ہے کہ جو ساری نسل بھی ہم تیار کر رہے ہیں اس کی ترجیحات میں بھی ملک اس طرح نہیں ہے ڈاکسا میں نے لاسٹ کامن پڑھایا ہے اس میں ہسٹری کا ایک بڑا ایک بیج تھا سیول سرویسز کا میں نے سب کو ایکٹیویٹی دی اور ایکٹیویٹی میں میں نے ان سے درخواست کی کہ اپنے بیس سال کے ویژن لکھئے آپ لوگ اور جب میں نے وہ ویژن پڑھنے شروع کی ان کے بریمز اور گولد اس میں پی آر تھی اس میں پاور تھی اس میں پوسٹنگ تھی انہوں نے اپنے رائٹ آفیسرز کے ساتھ وہ کہہ لی یہ تعلقات بنانے تھے گروہ کرنا تھا ان کی شادییں نہیں تھے انہوں نے شادییں لکھا میں نے شاید ہی کسی کوپی پہ ڈائری پہ ملک لکھا ہو لیکن آپ سب سے میں یہ عرضی پیش کروں کہ جب سیول سرویسز کا انٹریویو ہوتا ہے جس کو کلیر کر کے آپ کو سیٹ ملتی ہے اس میں ہر کوئی کہتا ہے میں خدمت کرنا چاہتا ہوں اس میں ہر کوئی کہتا ہے کہ جی میری ترجیح میں ملک ہے مجھے سیوہ کا سیول سرونٹ بننے کا موقع ملے گا لیکن وہ سیوہ ملک کی نہیں ہوتی آپ دیکھئے ہم سرکار کے دماد بن جاتے ہیں اور وہ دماد ہونا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی چلتا رہتا ہے میں بڑے کم ایسے لوگ ہیں میں ہاتھ چومنے کو تیار ہوتا ہوں ایسا بندہ ایسا شخص جس کمرے میں میں اس وقت آپ کے ساتھ بات کروں میرے پچھلے کمرے میں ہمارے سابقا چیف جسٹس صاحب فی سبیراللہ صلح کروا رہے ہیں وہ جب آتے ہیں میں ان کے ہاتھ چومتا ہوں میں ان کا ماتھا چومتا ہوں میں کہتا ہوں سر اب کتنے بڑے انسان ریٹائرمنٹ کے بعد جب ایک جد چیف جسٹس ریٹائر ہونے کے بعد مفت ہو جائے یہ درویشی ہے قیمتی ہو کے مہنگا ہو کے مفت ہو جانا درویشی ہے اور ہماری بدقسمتی دیکھئے اس ملک میں سیکنوں ایسے لوگ ہیں ڈاک صاحب جو مرنے تک قبر تک پیسے کٹھے کرتے رہتے ہیں اور پھر بدقسمتی یہ بھی کہ وہ جو سارا کٹھا کرتے ہیں جن کو دیکھے جاتے ہیں وہ بے درے اس کو استعمال کرتے ہیں کنجوس کا مال تو اس کے کام بھی نہیں آتا ہے کنجوس تو اکٹھا کرتا رہتا ہے چور پڑ جاتا ہے چور گن کے لے کے نہیں جاتا وہ سارا مال اٹھا کے لے کے جاتا ہے اور یہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ کتنی میند سے اس نے گنا ہوا تھا اس مائنڈ سیٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور جو ہمیں ینگ سٹر سن رہے ہیں میں ان سے ضرور کہوں گا کہ آپ اپنی ترجیحات میں دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ کہیں پاکستان کو ضرور رکھئے جذباتی ہو کے کہوں تو پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے اس ملک کو آپ کی بڑی ضرورت ہے اس ملک کو قابل لوگوں کی بڑی ضرورت ہے اس ملک کو قربانی دینے والوں کی بڑی ضرورت ہے اس ملک کو جو ملک کے لیے سوچتے ہیں ملک کے لیے کچھ ایسا کرتے ہیں اور ملک کے لیے کوئی ایسا ایسی وفاداری کر جاتے ہیں جو آنے والے کئی سالوں میں یاد کی جائے ایسے لوگوں کی بڑی ضرورت ہے اور یہ جو self-centered selfish approach ہے جو کہ psychology میں بانتی ہے کہ جب بھی کسی معاشرے میں insecurity ہوتی ہے جب بھی کسی معاشرے میں بھوک ہوتی ہے ذہنی بھوک پائی جاتی ہے وہاں پر characterless لوگ بھڑ جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کو ایسے characterless لوگ انتہا کے ملیں گے بانو آپ ہمیں کہا کرتی تھی کہ جو ایک سچی پکھی بھوک ہے جو انسان کی ضرورت ہے وہ تو کھانے سے پینے سے ختم ہو جاتی ہے لیکن جب بھی بھوک حوص کی شکل اختیار کرتی ہے تو یہ کھانے سے پینے سے بھڑ جاتی ہے تو اس معاشرے میں اس ملک میں کئی لوگ آپ کو ملیں گے جن پہ اللہ کی بے انتہا انائتیں اور کرم ہیں اللہ نے بے شمار نوازشیں ان پہ کی ہیں لیکن اس کے بعد ان کی اندر جو اپنا لالچ ہے اپنی ذات ہے ان کے پہلے نمبر پہ بھی میں ہیں ان کے دوسرے نمبر پہ بھی میں ہیں ان کے تیسرے نمبر پہ بھی میں ہیں ان کے چوتھے نمبر میں ہیں ان کے کسی بھی نمبر پہ ترجیحات میں ملک نہیں ہے تو ہمیں یہ مائنڈ سیٹ دینے کی ضرورت ہے اور یہی ایک بیدار مائنڈ سیٹ ہے اقبال جو ہے سلمان عاصب صدیقی صاحب ہمارے استاد اقبالیات کو بڑا اچھا جانتے ہیں اقبال بیداری کو صبح اٹھ کے ناشتہ کرنے کو بیداری نہیں مانتا اقبال بیداری مانتا ہے وہ شخص جس کو پتا ہے میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں میں نے جانا کدھر اور میں نے کرنا کیا ہے اگر اس کی ترجیحات میں یہ clarity نہیں ہے اور اس کو آنکھیں کھلے کے ساتھ اس بیداری کا احساس نہیں ہے وہ بیدار نہیں ہے جو خود سے اگاہ نہیں ہے اپنی ترجیحات سے اگاہ نہیں ہے اپنے نفع نقصان سے اگاہ نہیں ہے وہ بیدار نہیں ہے سو میری یہی گزارش کہ ہم ایک بیدار قوم یا زندہ قوم نہیں ہے ہمیں زندہ قوم بننا پڑے گا ہمیں زندہ کرنے کے لیے اچھے نساب کی بھی ضرورت ہے ہمیں پڑھانے والوں کی ضرورت ہے ہمیں فکر دینے والوں کی ضرورت ہے میں آخری بات کیا کہ اپنی بات پر اخترام کروں گا اگر اقبال آج ہوتے ڈاک صاحب اور سلمان عاصب صدیقی صاحب علامہ محمد اقبال آج زندہ ہوتے تو انہیں شدید قسم کی فیس بک پہ کرٹسزم ملنی سی کہ نظموں سے اور غزلوں سے ملک نہیں بدلا جا سکتا تو یہ آج دیکھئے شکر اقبال اچھے وقت میں چلے گی جب فیس بک نہیں تھا نہیں تو بڑا کرٹسزم اور بڑا چیلنج انہیں فیس کرنا پڑنا تھا کہ جو آپ لکھ رہے ہیں خودی کا فلسفہ اور بیداری کا فلسفہ اس سے کیا ہوگا عملی طور پر آپ نے کیا کیا اور میرا ایمان ہے کہ سوچ دینا بہت بڑا کام ہے بیدار کرنا بہت بڑا کام ہے امام علی مقام کا ایک بڑا اچھا جملہ ہے یہ محرم ہے تو میں ان کی نسبت سے ایک بڑا اچھا جملہ کوٹ کرنا چاہوں گا وہ فرماتے تھے کہ اگر فرد سویا ہے تو اس کو پانی کی چند بھونیں چھٹا مار دینے سے اسے بیدار کیا جا سکتا ہے لیکن قوم سوئی ہو تو وہ خون کے چھنٹے سے بیدار ہوتی ہے وہ انقلاب سے بیدار ہوتی ہے وہ جذبے سے بیدار ہوتی ہے اس کو ایک جھٹکہ چاہیے ہوتا ہے تو اللہ ہمیں ایسے جھٹکے سے تو بچائے سنتالیس میں ہم نے دیکھا بڑا غدر دیکھا بڑی قربانییں دیکھیں اللہ ہمیں کم سے کم قربانیوں سے بیداری دے دے اور زندہ ہونا نصیب کر دے یہ میری دعا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ قاسم علی شاہ صاحب آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اب بڑھتے ہیں سلمان عاصف صدیقی صاحب کی طرف سلمان صاحب آپ ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں جو کہ لوگوں کو ٹریننگز پروائیڈ کرتا ہے ان کو اس بارے میں ایک خاص طور پر اقبالیات کے بارے میں بھی آگاہ کرتا ہے تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا ہم زندہ قوم ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے تو میں اس بات کا شکریہ دا کروں گا کہ مجھے آپ نے یہ موقع دیا کہ میں اتنے فازل مہمانان کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کروں اور بہت سہر حاصل گفتگو الحمدللہ اس موضوع پہ ہمارے فازل دوستوں نے کی ہے یہ بہت بڑے اسادزہ ہیں اور ہمارے وطن کے بہت قیمتی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے افکار لوگوں کو سمجھنے والا اور عمل میں ڈھالنے والا بنائے اچھا میں آپ کی خدمت میں بس ایک دو گزارشات یہ جو بات زندگی کی ہو رہی ہے اقبال نے ایک موقع پہ بڑے دکھ کا اظہار ایک شیر میں کیا اور وہ شیر ہے اٹھا میں مدرسہ و خانقہ سے غمناک اس میں اٹھا کا جو لفظ ہے یہ یہ بتا رہا ہے کہ کافی دیر کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا تھا کسی جگہ کے حصہ رہے اس جگہ پر انہوں نے اس کا تجربہ کیا اٹھا میں مدرسہ و خانقہ سے غمناک یعنی دو جگہوں سے اقبال کچھ وقت گزار کے وہاں سے وہاں کے مشاہدات کر کے وہاں کے معاملات دیکھ کے وہاں کے حالات سے استفادے کی کوئی کوشش کر کے پھر اقبال کو اٹھنا پڑ گیا اٹھا میں مدرسہ و خانقہ سے غمناک نہ زندگی نہ محبت نہ معارفت نہ نگاہ اچھا یہ جو یہ جو دو مدرسہ و خانقہ جو ہیں یہ دو بڑے ہمارے سمبلز ہیں مدرسہ اسے مراد فارمل انسٹیوشنز ہیں سکولز ہیں یا تعلیمی ادارے ہیں اور خانقہ جو ہے وہ ہماری مذہبی تربیت کا ایک بہت اہم علامت ہے ایک ادارہ ہے جہاں سے یعنی ایک مذہبی تعلیم اور ایک جو دوسری تعلیم ہے ہماری جدید تعلیم ان دونوں جگہوں پر اقبال نے امناک ہو کے اٹھے اور انہوں نے فرمایا کہ نہ زندگی نہ محبت نہ معارفت نہ نگاہ اچھا زندگی ایک اب اس میں چند باتیں سمجھ لیتے ہیں ہمارے وجود کے کئی ڈائمنشنز ہیں یا کئی جہتیں ہیں ہمارے وجود کی اصل میں اللہ کے نائب ہو جانے کے بعد زندگی کی جو حیثیت ہے یعنی زندگی کئی ڈائمنشنز میں ایگزسٹ کرتی ہے زندگی کی ایک سطح ہے جسمانی سطح یہ ڈاکٹر صاحب نے اور قاسم علی شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی ہے بس میں ایک مختصر سی بات کروں گا کہ جسمانی سطح پر ٹھیک ہے کوئی انسان زندہ ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا وینٹی لیٹر پہ بھی لوگ زندہ رہتے ہیں کچھ عرصے وہ بھی ہم اسے 40% 60% یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدہ ہوتے نہیں یا جوہرِ آدم آدم سے آشنا ہوتا نہیں یہ بہت خوبصورت مصرہ ہے جوہرِ آدم آدم سے آشنا ہوتا نہیں اور قرآن میں یہ بات ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردانہ کہو وہ زندہ ہیں تمہیں اس کا شعور نہیں ہے وہ زندہ ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں وہ مرتے کبھی نہیں ہیں تو کچھ لوگ ہیں جو حیاتِ جعوید انہیں مل جاتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جسمانی سطح پر اس زندگی گزارتے رہتے ہیں زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہتے ہیں لیکن ان کی زندگی جو ہے کسی جانور کی سطح پر کیونکہ وہ جسمانی ان کا جو وجود ہے وہ ایک جسمانی وجود تو ان کا ہے لیکن اخلاقی یا نفسیاتی یا روحانی سطح پر ان کی زندگی کی کوئی معنویت ان کے ساتھ نہیں ہے اصل میں زندگی کے بامانی ہو جانے کو زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے جب ہم اخلاقی وجود یا نفسیاتی وجود یا روحانی وجود کی بات کرتے ہیں تو زندگی کے بامانی ہو جانے کو ہم زندگی کہتے ہیں اور اگر زندگی بامانی نہیں ہے تو پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ جسم کی سطح پر زندہ ہے یہ ایک گوشت گوشت کا انسان ہے جو پھرتا رہتا ہے تو ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بائیس کروڑ رہے ہوں بائیس کروڑ جو کہ چلتے پھرتے رہتے ہیں کھاتے پیتے رہتے ہیں سانس لیتے ہیں جسمانی سطح پر ان کا ایک وجود ہے لیکن اخلاقی نفسیاتی روحانی سطح پر ہمیں بلند ہونے کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پاس بلکل بیمانی اور بلکل ہماری معنویت ختم ہو گئی الحمدللہ اس وطن میں بڑے قیمتی لوگ ہیں اور بہت سی جگہوں پر بہت کچھ ہو رہا ہے بلکہ میں ہمارے فاظل بہمان بھی دنیا میں گھومے ہیں تو ایک ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم دنیا کو جتنی امیدیں پاکستان سے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک ترکی اور سعودی عرب سے بھی شاید وہ امیدیں نہیں ہیں جو پاکستان سے لوگوں کو توقعات ہیں اور امیدیں ہیں پاکستان جو ہے وہ بڑی غیر عزبے سے وہ ہمارے ساتھ یعنی ہمارے وطن میں موجود ہیں الحمدللہ ہماری سرزمین مربیوں سے خالی نہیں ہوئی ہے ہماری سرزمین جو ہے زرخیز ہے مربی یہاں پیدا ہوتے ہیں مربی الحمدللہ بھی بہت ہیں ہمارے وطن میں اب میں صرف ایک بات یہاں پر اپنی کرنا چاہوں گا اور میں اختصار سے کام لوں گا دیکھئے ہم سب کو رب کریم نے ایک موجزہ عطا فرمایا تھا ہر انسان کو ایک موجزہ اللہ نے عطا فرمایا اور وہ موجزہ یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر کام کیجئے اور اپنے آس پاس کے لوگوں میں تبدیلی کا مشاہدہ کیجئے یعنی حجیب کمال کی بات ہے ایک آدمی اپنے اوپر کام کرتا ہے اور بیوی کو مسکراتا ہوا دیکھتا ہے ایک عورت اپنے اوپر کام کرتی ہے اور شہر کو اپنے اوپر مہربان پاتی ہے ایک والد جو ہے وہ اپنے اوپر کام کرتا ہے اور اولاد کا تعاون بڑھا ہوا محسوس کرتا ہے ایک استاد ہے جو اپنے اوپر کام کرتا ہے اور طلبہ کی طرف سے ایک رسپونس وہ محسوس کرتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اوپر کام کرنا اور اپنے اوپر نظر رکھنا اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا رب کریم ہم سب کو یہ ذمہ داری سمجھنے اور نبھانے کے قابل بنائے اقبال کا ایک اور شعر ہے بہت کمال کا شعر ہے اس میں بڑی امید ہے اس شعر میں ہو تیری خاک کہ ہر ذرے سے تعمیر حرم یہ غیر معمولی ایکسپریشن ہے میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی عظیم ترین شاعری جن جن زبانوں میں بھی ہوئی ہے چاہے آپ انگریزی اٹھائیے یا فارسی اٹھائی ہے تو جو عظیم ترین پوئیٹک ایکسپریشن کے اندر میں سمجھتا ہوں اقبال کا یہ فریز ہے ہو تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم لیکن اس کی شرط کیا ہے اس کی شرط یہ ہے وہ اگلے مصرے میں بیان ہوئی ہے خود کو بیگانہ انداز کلیسائی کر یعنی اپنے آپ کو مروبیت سے بچانا ہوگا دو نوٹ یعنی تمہاری جو تمہارے اندر پوٹینشل جو تھوڑی دیر پہلے ہمارے فازل مہمانوں نے بات کی کہ انسان کا پوٹینشل ابھی تک نہیں ختم ہوا ہے پوٹینشل زندہ ہے الحمدللہ یہ متفق علیہ سمجھ لیں آج کی سٹیٹمنٹ ہے کہ پوٹینشل زندہ ہے الحمدللہ اس کے ہمارا حقا ہے الحمدللہ تو یہ سمجھئے کہ اگر ہم مروبیت سے باہر نکلیں اپنے اوپر یقین کریں ایک ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم ایمان کے اس ورجن کو نہیں امریس کر پائے جس میں اللہ پر یقین اپنے اوپر یقین کی وجہ بن جاتا ہے جس میں یعنی اپنے اوپر یقین اللہ پر یقین کی فلپ سائیڈ بن جاتا ہے ہم یقین کے اس مرتبے کا تجربہ نہیں کر پائے یعنی ایک عجیب بات ہے کہ اللہ کو قادر مطلق ماننے والا انسان اپنے آس پاس کے معاملات اور پریشانیوں کو دیکھ کر اپنے ذہن میں ایک دیوار کھڑی کر لیتا ہے یہ بھی ناممکن ہے دیکھ انسان جو اللہ قادر مطلق مانتا ہے قادر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اللہ کے لئے دیوار دیوار نہیں ہے اللہ دیوار کو دروازہ بنا سکتا ہے اللہ کریگستان کو دریہ بنا سکتا ہے تو اللہ کو قادر مطلق ماننے والا انسان اس کی سب سے اعلی تخلیق کے اوپر اس کا یقین جو ہے وہ کمزور ہو گیا یعنی اپنے آپ کو اس سے کم سمجھ نہ جو آپ ہیں میرے نزدیک توہین اللہ کا کیس ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہ سمجھے تو اپنے اوپر یقین کرنے کی ضرورت ہے ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے ہمیں ایک بات اور سمجھ نہیں ہوگی کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری سڑکیں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہیں اور ہمارے یہاں سسٹم بہت اچھا نہیں ہے یہ بھی مسئلے ہیں یا ہماری ٹرین ٹائم پہ نہیں نکلتی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کردار کا بہران ہے اور ہم اپنے اوپر یقین نہیں کر پاتے ہماری جو اللہ سے تعلق ہے وہ ہماری نفسیاتی صحت کی شفایابی کا باعث نہیں بن پایا ہے یعنی اللہ کو ماننے والا خود کو بے سہارا سمجھ کے زندگی گزارے جا رہا ہے اللہ کو ماننے والا لوگوں سے مانگے بغیر نہیں چل پا رہا یہ جو یعنی اللہ کو مان لینے کے بعد انسانوں سے توقعات لگاتے رہنا اللہ کو مان لینے کے بعد دوسروں کی طرف دیکھتے رہنا اور اپنے حصے کا کام نہ کر سکنا یہ ایک عجیب سا پیراڈاکس ہے یہ ایک عجیب سا تضاد ہے جس سے ہمیں نکلنا ہوگا اور اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا یعنی ہر طرف تاریخی ہے میں یہ نہیں کہوں گا الحمدللہ بہت سے لوگ بہت اچھے بہت اچھی سوچ رکھنے والے بہت میٹی ریالسٹک پروگریس کی جو سب سے بڑی عرضو دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی محنت کر کے کوئی مکان بنالیں مکان بنانے کی ایک الگ بالگ گیم ہے اور گھر بنانا ایک الگ کام ہے مکان بنانے کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن گھر کے ذہن میں تصور ہے وہ فلموں اور ڈراموں کے وساطت سے اس کے ذہن میں بنا ہے جو کہ اللہ کرے کہ ہم سب کا صحیح ہو جائے محبت کا مطلب یہ ہے کہ میں دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم جان لوں بلکہ میں دوسرے کی خواہش کو اپنی تفاخر ہمارے ملی احساس سے زیادہ طوانہ اور زیادہ طاقتور ہو گیا ہے یعنی ہم سب کو ہمارا یہ احساس کہ ہم ہنفی ہیں یا مالکی ہیں یا دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں یہ احساس ہمارے مسلمان ہونے کے احساس سے زیادہ طاقتور ہو گیا ہے یہ ایک بڑی تکلیف دے بات ہے شناخت کے تمام حوالے زندہ رکھتے ہوئے شناخت کے حوالوں کی ترتیب درست ہو جائے تو زندگی بامانی ہو جاتی ہے یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو پایا مطلب ٹھیک ہے آپ اگر ایک بہت اچھے اونچے خاندان سے ہیں تو الحمدلللہ یہ بھی آپ کی شناخت جو آپ کو ایک بڑے دائرے میں آپ کو اس سے جوڑتا ہے اور ایک بڑا دائرہ اور جس کے نتیجے میں یگانگت اور ونیس آپ اچیف کرتے ہیں قوم کی سطح پر یا ملی سطح پر یا امت کی سطح پر یا کائنات کی سطح پر اس کو زندہ رکھنا سب سے زیادہ اہم اور مقدم ہونا چاہیے تو رب کریم مجھے بھی اور ہمارے جو بچے ہیں اور ہمارے جو ینگ جنریشن ہیں ان سب کو اور ہمارے سارے دوستوں کو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق دے ہمیں اپنے معاملات کی توفیق دے میں ایک بات بس یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے لوگوں میں ریزیلینس بہت ہے ریزیلینس ایک بڑا خوبصورت انگریزی کا لفظ ہے اس کے لئے اردو کا کوئی بہت یعنی اس کی روح معانی کو ادا کرنے والا لفظ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آرہا لیکن سمجھ یہ یوں سمجھ کہ ہمیں ایک اندر ایک امکان دکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا غیر معمولی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بہت ابھی بھی میں میں آپ کو ایک بات کا یقین دلاتا ہوں مجھ سے میری زندگی میں بارہا ایسا ہوا میں پاکستان سے باہر بھی گیا پاکستان کے اندر بھی بہت سے میرے بڑے سنجیدہ اور بڑے قابل لوگ ہیں ہمارے بہت قابل میرے شاگرد بھی مجھ سے زیادہ قابل ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے کچھ لوگوں نے گھیر لیا میں کچھ دوستوں نے رات میں کسی گھر میں دعوت کی انہوں نے سب نے مجھ بٹھا لیا اور انہوں نے کہا بارہ پندرہ لوگ تھے ان کی فیملیز بھی تھیں انہوں نے کہا کہ مجھے بلکل سچ بتاؤ کہ ابھی بھی تمہیں امید ہے پاکستان سے انہوں نے سو پچاس مسائل پاکستان کے گنوائے یعنی جو سرکاری سطح سے لے کے غیر سرکاری سطح پر اور علاقائی سطح سے لے کے سیاسی اور مذہبی اور ہمارا ریلیجیس منظر نامہ اور ہمارے سیاسی منظر نامہ اور ہمارے معاشرتی مسائل یہ سب انہوں نے سامنے کھول کے رکھے اور پوچھا کہ ابھی بھی تمہیں امید ہے کہ یہ پاکستان سے واقعی کچھ ہو سکتا ہے تو میں نے یہ ساری چارج شیٹ جو پاکستان پہ لگی اور پاکستانی قوم پر بھی لگتی ہے یہ چارج شیٹ اس کو جاننے کے باوجود میں آپ یقین مانی میں پورے یقین سے یہ بات کہ ہوں کہ ہم یعنی جب تک انسان زندہ ہے اس کے اندر امکان خیر و خوب زندہ ہے اور اسی وجہ زندہ ہے جنت کو جنت کی طرف لے جانے والی پکڈنڈی انسان توبہ کرتے ہی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے انسان کو اپنے اوپر یقین رکھنا چاہیے اللہ اس کو خیر کی طرف بلاتا ہے اس کو یہ آواز نہیں آتی میں سمجھتا ہوں کہ بہت امید ہے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس وقت تو پوری کائنات اس وقت ہمارے بلکہ آپ اس وقت عالمی منظر نامہ دیکھئے ایک ایک ڈپریشن جو دنیا کی جنہیں ہم ترقی آفتہ اقوام کہتے ہیں سونے کے لیے انہیں گولی کھانی پڑتی ہے موٹا کو کم کرنے کیا عجیب عجیب کام کرنے پڑتے ہیں ان کو ڈپریشن سے نکلنے کے لیے ایک عجیب معاملات کرنے پڑتے ہیں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنے معاملات اپنی ایمانی تناظر میں انیلائز کرنے ہیں سچی توبہ کرنی ہے اور بس اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور انشاءاللہ آس پاس تبدیلی اللہ تعالی وہ دکھائیں گے اپنے حصے کا کام کیجئے اپنے اوپر کو اپنے ساتھ اور مہربان پائیں گے آپ اپنے اوپر کام کیجئے اولاد کو اور زیادہ آپ کہیں عجیب بات ہے میں کام اپنے اوپر کر رہا ہوں اور کوپریشن اولاد سے مل رہی ہے کام اپنے اوپر کر رہا ہوں اور بیوی کہہ رہی ہے آپ کو آپ کی فیوریٹ ڈش بنا آکے کھلانا چاہتی ہوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو تعاون لوگوں سے ملنا شروع ہو جائے گا تو بس اللہ کرے کہ ہم اس آنکھ کی ایک مجبوری یہ ہے کہ یہ باہر کی دنیا کو دکھاتی ہے اندر دنیا کو دیکھنے کے لیے اللہ سے ایک اور آنکھ بہت شکریہ بہت شکریہ سلوان صاحب کہ آپ نے اپنی قیمتی رائے ہمارے ساتھ شیئر کی اور آپ نے جس طرح کہ اپنے حصے کا کام تو اس سے مجھے بھی ایک شیئر یاد آگیا تو میں آپ سب کی نظر کرنا چاہوں گا شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے تو سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں جس طرح قاسم صاحب سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے بات کی دھیاری کے کونسپٹ کی کہ ہمارا گول ہی وہ ہے اس کے بعد سلمان صاحب نے بات کی کہ جب لائف بندہ جی رہ ہوتا تو اس کا ایلٹیمیٹ گول یہ ہوتا کہ اپنا گھر بنانا ہے اس کا سلوشن کیا ہے اس کو چینج کیسے کیا جائے اس پرسپیکٹیو کو چینج کیسے کیا جائے بہت بہت شکریہ جی گزارش یہ ہے کہ اس پرسپیکٹیو کو چینج کرنے کے لیے آپ ہم سب یہ مانیں کوئی کسی بھی پروفیشن میں جاتا ہے ایکسل کرتا ہے کسی بھی مقام پہ پہ پہنچتا ہے اس کو تعلیم کے نظام سے ضرور گزرنا پڑتا ہے اور اس ایجوکیشن سسٹم سے گزرنے کے بعد کہیں نہ اس نے پوسٹ ہونا ہوتا ہے اور پوسٹنگ کسی بھی شعبے کی ہو اختیار کسی بھی طرح کا ہو اس کے بعد وہ ڈلیور کرنے لگ پڑتا ہے یہ سوچ جو کہہ لیجئے اجتماعیت کی سوچ ہے یہ تعلیم کے نظام کے ذریعے ممکن ہے آپ اگر اقبال کی فکر کو نصاب میں شامل کیجئے آپ اگر کہہ لیجئے دین کا جو فکری پہلو ہے اس کو آپ نصاب میں شامل کیجئے پھر آپ پڑھانے والوں کو ڈھونڈیے بدقسمتی پاکستان میں یہ بھی ہے کم از کم پنجاب میں تو میں بڑے بسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ دو تین اداروں میں میں بڑا قریب ہی مشاہدہ کی سکلز ٹھیک نہیں ہوتی ان میں سے کئیوں کے پاس بولڈ میڈل ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کمیونکیٹ کرنے کی پاور اور سٹرنس نہیں ہوتی اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو سسٹم بھوگتا ہے اگلے تیس پینتس سال یعنی وہ سوچ جو بیداری والی سوچ ایک نظام میں تبدیلی ہے وہ پرانی کوٹیشن کہ آپ نے اگر دس سال کا پلان کی ہے تو اسلاح خرید لیجیے آپ پچاس سال کا پلان ہے زراد پہ کام کر لیجیے سو سال کا پلان ہے کچھ ٹکنالوجی پہ کام کر لیجیے لیکن ہزار سال کا پلان تو پھر تعلیم پہ کام کیجئے اور ایڈوکیشن بھی وہ جو بیداری دے ایڈوکیشن وہ جو تعلیم دے جو علم دے یعنی واسب صاحب کا بڑا اچھا جملہ ہے کہ اس تعلیم نے آپ کو بیروزگار کر دی ہے اس بیروزگاری سے بچنے کے لیے علم حاصل کر دی جی تو اگر آپ علم حاصل کرنا شروع کر دیں تو یہ بیروزگاری خود ہی ختم ہو جائے گی علم میں کریٹیوٹی شامل ہے انوویشن شامل ہے اگر تعلیم آپ کو انوویشن اور کریٹیوٹی نہیں دیتی محتاجی دے دیتی ہے تو محتاجی تو بڑی خطرناک ہے میں سمجھتا ہوں تعلیم ایڈوکیشن کتاب نساب مطلم پڑھانے والا منٹور اتعلیق اس کے ذریعے انقلاب لائے جا سکتا ہے اور اس کو ترجی اس کو ترجی اول پر رکھیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس مزائل گائیڈڈ ہے بارہ کروڑ ہمارے انگائیڈ مزائل پھل رہے ہیں سڑکوں پہ ہر جگہ پہ انجنئنگ انجنئنگ ہم جتنا دفاع پہ لگاتے ہیں اس کا کچھ حصہ اگر تعلیم پہ لگا دیں انقلاب آجائے یعنی ہم دشمن سے بچنے کے لیے اور دشمن کو بچوں کو پڑھانے کے لیے جتنے نعرے اور گانے لکھ دیتے ہیں کاش کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کا سوچیں کاش کہ ہم وہ علم جو بچوں کو چاہیے وہ بیداری کا علم جو بچوں کو چاہیے ہم دینے لگ پڑیں اور رائٹ پرسن رائٹ پلیس پہ لینے لگ پڑیں میرا یہ بھی آئیڈیا تھا بڑے عرصے سے میں اس کو کمیونیکیٹ کر رہا ہوں شاید مشکل ہے پرٹیکلی دکھ صاحب ہمارے آج تک بارہ ہیں کیٹاگری سیول سرویسز کی اس میں پوسٹل دپارٹمنٹ کو بیروکریٹ ملتا ہے جس کے جس کے امتحان پاس کرنا اور اس کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے پھر اس کا میڈ کیریئر کی ٹریننگز ہوتی ہیں پھر اس کی سینئر گیڈرز کی ٹریننگ ہوتی ہیں اور پھر کرتے کرتے وہ گریڈ بائیس پہ ریٹائر ہوتا ہے پوسٹل دپارٹمنٹ کو آپ اتنا ایک پروسس اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ اور سٹیٹ کا اتنا بڑا خرچے کے بعد ایک پوسٹل دپارٹمنٹ کو افسر دے رہے ہیں لیکن آپ اپنے گورنمنٹ سکول کا ہیڈ ماسٹر اس کی ٹریننگ کا ذرا میار دیکھ لیجی اس کے شعور کا ذرا میار دیکھ لیجی میں کہتا ہوں پوسٹل ایک ڈاک خانہ ڈیمیج ہو پتہ نہیں کتنا نقصان ہوگا لیکن وہ جو نسل ڈیمیج ہو رہی ہے سکول سے وہ جو نسل ڈیمیج ہو رہی ہے ٹیچر سے وہ جو نسل ڈیمیج ہو رہی ہے ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے ڈاک صاحب ایکٹیویٹی کرواتے تھے پانچ منٹ کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی کہ ایک ایسے بندے کا نام لکھئے جس سے آپ نے دل کی بات کرنی ہے جس سے شیرنگ کر سکتے ہیں اور وہ رشتہ دار نہیں آپ کا ڈاک صاحب بڑی بڑی دیر بیٹھنے کے بعد جو ٹیچرز ہیں سامنے بیٹھے ہوئے جانے ہیں کہ آپ سے بات شیر کی جا سکتے ہیں کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ سے رہنمائی لی جا سکے کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ پہ اعتماد کیا جا سکے سو بدقسمتی سے ہم نے وہ ٹیچر تیار نہیں کیا اگر وہ منٹور تیار ہو جائے اگر وہ انسپریشنل کریکٹر تیار ہو جائے اگر موٹیویٹ کرنے والا وہ استاد اور وہ کردار ہمیں کلاس روم میں نظر آئے تو یہ ویداری ممکن ہو پائے گا بہت بہت شکریہ قاسم علی شاہ صاحب اور آپ کی مسروفیت کے باعث آپ نے جانا ہے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ دوبارہ ہمیں کسی دن ٹائم دیں گے اور آپ کے ساتھ ایک تفصیلی سیشن ہم آرگنائز کریں گے بہت بہت شکریہ جی بہتی نواز دکٹر صاحب بہت شکریہ سلمان صاحب بہت شکریہ کیوں ڈرتے ہیں مہتاب احمد صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے بہت شکریہ دکھئے میرے خیال کے اندر آپ کا جو سوال ہے کہ ہم اپنا اتحساب کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں جو فوری میرے ذہن میں اس کا جواب آیا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں ہمارا اپنے آپ سے تعروفی نہیں ہے جعوید اقبال کو سب کا پتہ ہے سارے مسائل کا پتہ ہے لیکن جعوید اقبال کے اندر کیا مسائل ہیں اس کا جعوید اقبال کو پتہ نہیں ہے کیونکہ جعوید اقبال کے پاس وقت نہیں ہے اپنے آپ سے ملاقات کرنے کا یہ جو ابھی سلمان بھائی نے بات کی تھی نا کہ ایک جو اقبال کی زمان سے کہ باہر کی دنیا دیکھنے کے لیے جو دو آنکھیں ہیں تو اندر کے لیے ایک اور آنکھ چاہیے وہ جو اندر سے ہمارا دیکھیں میں آپ فرض کریں میرے ذمہ ہو کہ میں نے ایک شخص کا خیال رکھنا ہے اور میں نے ایک شخص کی مدد کرنی ہے تو مجھے اس شخص کو جاننا بہت ضروری ہے انفارچنیٹلی ہماری تربیت اور اس تربیت میں ایک پورا نظام ہے جو ہمارے خاندان کا نظام ہے ہمارا تعلیمی نظام ہے اور جس میں ایک لفظ میں میں سمعب کروں گا جو ہمارا ویڈو سسٹم ڈیویلپ اقدار جسے کہتے ہیں جو ایک معاشرے کی اقدار ڈیویلپ ہوئی ہیں ان سب کے نتیجے میں کچھ ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ میرا اپنے آپ سے تعرف نہیں مجھے بالکل یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے اندر کیا پوٹینشل ہے مجھے بالکل نہیں معلوم کہ میرے اندر کیا کمی ہے کیا میرے ویک ایریاز ہیں کیا ایسے ایریاز ہیں جس پر میں محنت کروں گا تو یہ جو بات ہے نا کہ معاشرے میں ایک تبدیلی آنی چاہیے حکومت کو یہ کرنا چاہیے ججوں کو یہ کرنا چاہیے اور افسر شاہی کو یہ کرنا چاہیے یہ ساری کی ساری باتیں درست ہیں وہ شخص جس کے زون آف انفلوئنس میں حکومت آئے گی تو وہ حکومت کو چینج کرنے کے لیے سب کچھ کرے جس کے زون آف انفلوئنس میں ایڈوکیشن سسٹم آئے گا تو وہ اس کو کرے میں اور آپ آپ اس بات کے مکلف ہیں کہ میرے اور آپ کے زون آف انفلوئنس میں کیا کیا آ رہا ہے میرے زون آف انفلوئنس میں سب سے یعنی زیر اثر میرے زیر اثر سب سے پہلے میرا اپنا آپ ہے اس کے بعد میرے امیجیئڈ متعلقین ہیں تو آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ مجھے اپنے آپ سے تعریف کرنے کے لیے اگر کوئی ٹیکنیکل ٹرمز آپ بولیں تو سیلف ریفلیکشن ہے اور ایک طرح کی میڈیٹیشن ہے ایک طرح کا مراخبہ ہے یکسوئی کے ساتھ غور و فکر کرنا ہے سوچ و بچار کرنا ہے بیٹھ کے اپنے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے تو جب ہم اپنے آپ سے تعریف کرتے ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ اور انباعث ہو کر اپنا جائزہ لیتے ہیں اور اپنے اوپر فوکس کرتے ہیں تو پھر ہی تو ہمیں پتا لگتا ہے کہ میرے اندر یہ یہ کمی ہے اور یہ یہ خطائی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ جیسے میں ارز کرتا ہوں کہ ہم سارے دوست سے یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری تمام گفتگو میں کوئی کرنے کا کام ہو کوئی ٹیک ہوم میسج ہو تو جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں اور ہم سب بھی ہم روزانہ کچھ وقت ضرور نکالیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جس کا آئندہ الفاظ کا اللہ مجھے معاف کرے مفہوم ارز کر رہا ہوں کہ جس کا آنے والا دن گزشتہ دن سے بہتر نہیں تھا وہ حالات ہو گیا یعنی ہماری ڈیتھ ہے آپ زندہ قوم کی بات کر رہے ہیں ہماری زندگی کا دار و مدار یہ ہے کہ جو جمعے والے دن جعوید اقبال تھا ہفتے والے دن اس جعوید اقبال کو اس سے بہتر ہونا ضروری ہے اور اتوار والے دن ہفتے کی نسبت بہتر ہونا ضروری ہے صرف سٹیٹک رہنا ہی کافی نہیں ہے بہتر ہونا ضروری ہے بہتر سے مراد یہی ہے کہ میری سوچ میں میرے خیالات میں میرے مزاج میں میرے ریلیشنشپ میں میرے جو متعلقین ہیں ان کے ساتھ جو ان کے حقوق کی نگہبانی ہے اس میں تو کتنی تبدیلی ہوتی ہے تو اس لیے میں یہ آپ کے جواب میں اپنے تمام دوستوں سے اپنے آپ کو سناتے ہوئے تاکہ میں اس پہ عمل کروں بات کی اس کے ذریعے سے تمام دوستوں سے ارس کروں گا کہ ہم اپنے ساتھ کچھ وقت گزاریں اور اپنا تعرف حاصل کریں اور اپنے بارے میں دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کمی کتائی ہے اور اگر ہم اپنے بارے میں صحیح ریلائزیشن حاصل کر لیں گے تو پھر اپنے آپ کو بدلنے کے راستے میں ڈلنا وہ بالکل مشکل نہیں ہوگا اگر کسی چخص کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ وہ بہت اوورویٹ ہے اور جس کی وجہ سے اس کا کلسٹرول بڑا ہوا ہے تو اس کو یہ ریلائزیشن ہو جائے گی تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم جو کتراتے ہیں وہ اس لیے کتراتے ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر محنت نہیں کی ہم نے محنت کے میدان کو اپنے جسم سے باہر سمجھا ہم نے یہ سمجھا کہ وہ چیزیں جو مٹیریل ہے وہ حاصل کر لیں گے اور وہ چیزیں جو کہ جن کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے اگر ہم ان چیزوں کو حاصل کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری زندگی بہتر آ جائے گی اور تو اس لیے انفرادی طور پر میں اور آپ تو اس کو ابھی سے شروع کر سکتے ہیں اس کے لیے تو کسی نظام کے بدلنے کی ہے اور اس کے لیے کسی قسم کی اسیمبلی میں بل پاس ہونے کی تو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی خانون کے ضرورت نہیں ہے میں اور آپ ابھی سے فیصلہ کر لیں کہ میری زندگی میں ان چیزوں کی اہمیت ہے زیادہ پیسے سے نہیں میری زندگی میں ان چیزوں کی اہمیت ہے جن کو کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا اور لوٹ نہیں سکتا اور وہ تمام چیزیں کیا ہیں وہ دیانت ہے وہ شرافت ہے وہ ایمانداری ہے وہ سچ بولنا ہے وہ ایمان کی ایک کیفیت ہے تو یہ تمام چیزوں پر ہم کوشش کرنے لگ جائیں تو یہ تو جو سفر ہے نا وہ ایک ہمارے بزرگ فرماتے تھے جنت کا راستہ تو بہت کامیاب ہے پہلا قدم اپنی خواہشوں پر رکھئے اور دوسرا قدم جنت کے دروازے پر ہمیں اپنی کتابیں پڑھنے کی اچھا جی مغرب کو ہم کیوں فالو کرتے ہیں پہلا سوال آپ کا یہ ہے بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ہم نے جس دور میں ہماری نئی نسل نے جس دور میں آنکھ کھولی ہے یہ مغرب کا دور ہے اور مغرب کا دور ابھی سے نہیں ہے پیچھے کچھ عرصے سے ہے ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ رہا کہ ہم ایک عرصے غلام رہے انگریزوں کے اور غلامی میں بدل جاتی ہیں قوموں کی نفسیات یہ اقبال اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے رہیں تو ہوا یہ کہ ہم مغرب کے اہد میں زندہ ہیں اور مغرب صرف ایک جیوگرائفیکل مغرب نہیں ہے وہ مشرق میں بھی ہے مغرب میں بھی ہے تو ہمارے جو سوچنے کا انداز ہے ہمارے یعنی اچھے اور برے کی جو کا جو کرائٹیریا ہے یا کامیابی اور ناکامی کا جو کرائٹیریا ہے اگر میں چند بنیادی سوال رکھوں کہ انسان کی بڑی ضروریات کیا ہیں انسان کی زندہی کا مقصد کیا ہے انسان کامیابی کو کیسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے خوشی کو کیسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے اس کی پرائیورٹیز کیا ہونی چاہیئے کس چیز کو کہیں گے کہ واقعی وہ برا ہے تو یہ سب جو ہے وہ چونکہ مغرب کی طرف سے آیا تعلیم بھی کافیت تک ہمارے جو تعلیم نظام کی اور تعلیم اداروں کی جو صورتگری ہے وہ مغرب نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اور پھر جو مارکٹ فورسز ہیں اور کورپرٹ ایک پورا کلچر ہے اس کے اندر ایک خاص سمجھئے کہ ہم اس اہد میں زندہ تھے اب اس سے نکلنے کی صورت کیا ہو سکتی یعنی لا شعوری طور پر ہم نے اس کو فالو کیا اب اس سے نکلنے کی صورت یہ ہے کہ ہم بڑے سوالات زندہ کریں اور سوال کے عمل کی پذیرائی کریں یعنی سوال کو برا نہ جانیں سوال کو قیمتی سمجھیں مقالمے کی روایت کو زندہ کریں اس وقت دیکھئے ہمارا اس وقت مذہبی فہم میں تھوڑی سی حساس بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے سمجھنے کے لئے ہمارا مذہبی فہم اس جگہ کھڑا ہے کہ ہم مسافر کو تو ایک نیکی شمار کرتے ہیں اور عبادت شمار کرتے ہیں مقالمے کو نیکی شمار نہیں کرتے مقالمے کو عبادت شمار نہیں کرتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقالمے کا احیاء ایک بہت بڑی نیکی ہے اور اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ مقالمہ مر رہا ہے اور دھونس دندنا رہی ہے ہمیں دھونس کے محول سے باہر نکلنا ہے مکہ لہرانے کے محول سے نکلنا ہے اور ایک اپنی گزارش کیسے کی جاتی ہے اختلاف کیسے کیا جاتا ہے سوال کیسے اٹھایا جاتا ہے سوال پر اگر قائل نہیں ہو پائے تو اس اضطراب کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے کہ حضرت آپ کی بات میری سمجھ میں پورے طور پر نہیں آئی ہے مجھے ذرا سمجھائیے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے اور اکرام اور احترام کے ساتھ اختلاف کا حسن کیسے پیدا ہوتا ہے یہ سب ہم بھول گئے ہیں اگر ہم اس لیاقت کو زندہ کر لیں اگر ہم تدبر کی وہ عبادت جس کو قضا کیے ہوئے مسلمانوں پر کئی صدیان گزر چکی ہیں اگر تدبر کی عبادت کو ہم دوبارہ کرنا شروع کر دیں اور اس کو عبادت سمجھ کے کریں مطلب ہم مقالمے کو تدبر کو سوال کرنے کو ان نیکیوں کو اگر ہم زندہ کرنے یا ان سنتوں کو زندہ کرنے کی اگر ہم کوشٹش کر لیں انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ بہت ساری چیزوں پر سوال پیدا ہوگا دیکھئے ایک ایک ڈسپلن ہے جسے کہتے ہیں علم الکلام علم الکلام جو ہے وہ بڑے سوالات اور یوں سمجھ لیجئے کہ خدا کے وجود سے متعلق فلسفے کے اور کہہ لیجئے اس ڈومین میں یعنی جو سوالات ہوتے ہیں اور اس پر اللہ کو ماننے والا جب فلسفہ یعنی فلسفے کی کہہ لیجئے فلسفے کی گود میں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور فلسفے کے علاوہ وہ کوئی یعنی کائنات کی حقیقت کو فلسفے کی نظر سے ہی جاننا چاہتا ہے تو وہ جب خدا کے وجود سے متعلق سوال کرتا ہے اور اس پر اللہ پر ایمان رکھنے والے اور علم نافع رکھنے والے اہل علم حضرات جب اس کا جواب دیتے ہیں تو وہ علم الکلام کی ایک روایت پیدا ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں بچوں کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ علم الکلام کی سب سے معصوم آنا شکل ہے اور ہم بچوں کے سوالات پر ہم ان کو سنجیدگی سے نہیں لیتے جب بچے مذہب سے متعلق اور اللہ سے متعلق اور دین سے متعلق سوال کرتے ہیں تو یہ نہ تو ہم اس پر سنجیدگی کیوں نہیں ہم دکھاتے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ سوالات امتحان میں نہیں آنے یہ نساب کا حصہ نہیں ہے ہمارے اوپر میں ایک کہتا ہوں we are blind folded by the curriculum of exam ہم امتحانی جو نساب ہے اس کی ایک پٹی ہے جو آنکھوں پہ چڑی ہوئی ہے اس پٹی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا اس پٹی یعنی exam کے علاوہ ہم کچھ نہیں دیکھتے تو وہ جو بڑے سوالات ہیں وہ زیر بحث آنے سے رہ جاتے ہیں اسی میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے زندگی کے بڑے یعنی بڑا مقصد کیا ہوتا ہے مقصد کیسے ڈیفائن ہوتا ہے یہ سارے سوالات بچے تو کرتے ہیں یہ سوالات بچوں کے ذہن میں تو پیدائش فطری طور پر یہ سوالات بچے اس طرح کی اس نوعیت کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ علم کی کمی ہوتی ہے کچھ مزاج کے مسائل ہوتے ہیں کچھ جلدی اتنی ہوتی ہے ہمیں اور پھر نظام کی اپنی ایک کہہ لیجئے مقناطیسیت ہوتی ہے اپنے آپ کو نظام کی مقناطیسیت سے آزاد کرا سکنا یا نظام کی مقناطیسیت کا اثر اپنے اوپر نہ پڑھنے پائے اس کے لیے بڑی جو ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے اپنے آپ کو جاننے اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو بہرحال یہ کام لیکن اس میری باتوں سے اللہ کرے کہ یہ تاثر نہ نکلے کہ آپ کو یہ یعنی ایسا نہ لگے کہ یہ کوئی بہت مشکل کام ہے اور یہ نہیں کیا جا سکتا یہ بہت آسان چیزیں ہیں کی جا سکتی ہیں اپنے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو آپ کا ویبینار ہے اس کے بعد اگر جو لوگ اس ویبینار کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر وہ کوئی دس منٹ تنہائی میں اپنے ساتھ گزاریں اور سوالات سوچیں کہ یہ اتنی ساری باتیں ہوئیں اتنی بڑی بڑی باتیں ہوئیں ما شاء اللہ اتنی سہر حاصل گفتگو ہوئی تو اب ان کے ان کی اپنی ذاتی زندگی کے لیے اب کیا کوئی چھوٹی سی بھی کوئی چیز اگر انہیں سمجھ آتی ہے تو وہ اس سے بسم اللہ کریں اور اہد کریں کہ میں اپنے حصے کا کام کروں گا انشاءاللہ تو یہ تو آپ سوچئے کہ اللہ کو ماننے والے تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر بڑا پوٹینشل رکھا ہے اس وقت تو اللہ کو نام ماننے والے بھی اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ ایک انسان کا پوٹینشل بھی اس کے لیے کافی ہے کہ پوری دنیا کو بدل دے اور یہ بات بہت یعنی بڑا مشہور جملہ ہے مارگریٹ میٹ کا یعنی never ever underestimate the power of few committed individuals to change the world in fact this is the only thing that has ever happened in history یعنی چند سرپھرے لوگوں کا عظم اور یقین ہوتا ہے کہ دنیا کو بدل دیں گے اس کو کبھی underestimate نہیں کرنا حقیقت یہ ہے کہ تاریخ میں ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے کہ تاریخ ہمیشہ ایسے ہی سرپھروں کے ہاتھوں بدلی گئی ہے یہ بات وہ کہہ رہا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اللہ کو مانتا ہے اس کا ایسی چیزوں پر اپنے اوپر اور اپنے لوگوں کے اوپر اعتماد جو ہے وہ بحال ہونا ہے انشاءاللہ اور بہت میں بہت پر امید ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے حصے کے کام کرنا شروع کریں انشاءاللہ بڑی بہتری ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے وطن کی حفاظت فرمائے اس وطن کی اس وطن کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائے ہمارے ہمارے جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ان کے ایمان اخلاق آساب نفسیات اور جسم وجود کی ان ساری جہتوں میں زندگی اور معنویت کو خوب اچھی طرح دوڑا دے وہ اقبال کا ایک شعر ہے اروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا یہ اروق اب آپ یہ اقبال کے جو استعاریں بڑے بہت خوبصورت ہیں جو علامات انہوں نے اروق مردہ مشرق یعنی یہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں وہ تو ان کے یہ فیلڈ ہے کہ وہ جو میں اپنی محدود اقل سے جو سمجھا ہوں وہ یہ کہ جو ہماری وینز ہوتی ہیں اگر وہ ایک دفعہ ڈیڈ ہو جائیں اور اس سے ایک عرصہ ہو جائے کہ اس میں سے خون نہیں گزرا وہ باز اگر کسی وجہ سے ایسی آرٹریز ہیں جس میں سے خون کو گزرے وے ایک عرصہ ہو گیا ہے اقبال یہ کہہ رہے ہیں اروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا سمجھ یہ غیر معمولی مطلب ایکسپریشن ہے بہت شکریہ ڈاکس بہادر علی کی طرف سے سوال آیا ہے کہ زندہ قوم کے تقاضے کیا ہیں اور اس کے ساتھ میں ایک اور سوال اٹیج کرنا چاہوں گا جو کہ کرن لطیف صاحبہ نے کیا ہے کہ جب ہم ایک آپ اس ملنگی کروڈ سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہتے ہیں قوم کے لیے تو اس ڈر کو کیسے اورکم کیا جائے کہ لوگ مزاک اڑائیں گے یا عام الفاظ میں کہیں تو لوگ کیا کہیں گے بہت شکریہ دیکھیں میرے اس سوال کا جواب بھی وہ ہی ہے جو آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں میں نے آپ سے ارز کیا تھا اور وہ یہی ہے کہ ہم سب کو اپنی انفرادی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہئے اور اپنی انفرادی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے یعنی جس مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے جس انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے اور جن سکلز کی ضرورت ہے ان سکلز کو ہمیں حاصل کرنے کے لیے جو بھی ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنا چاہئے اور اس کے بعد ہمیں ان کو عمل ملانا چاہیے اور دوسرا جیسے آپ نے کہا کہ اس طرح کا کام کرنے میں جو کہ ہم دلکل اپنی ذات سے بالاتر ہو کر قوم کے لئے کر رہے ہیں تو اس کو کرنے کا حوصلہ کیسے پیدا کیا جائے دیکھیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں وہ کرنے سے ہی آتے تو ان کے شروع آس اوقات اگر میں جاتا ہوں نا ویبینارز میں یا مختلف ٹریننگز میں اور مجھ سے کچھ مشکل سوال پوچھیں یہ بتائیں کہ یہ والا کام ہم کیسے کریں تو میں نے اس کے لیے ایک بہت زبردست جواب سوچ کے رکھا ہوا ہے اور وہ جواب ہر جگہ پر فٹ ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرتے وقت اگر آپ کو کوئی دکت ہو رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو صرف یہ بات یاد کرائیے کہ ہم اس دنیا میں بہت محدود وقت کے لیے آئے ہیں اور ہم سب کو یہاں سے چلے جانا ہے اور یہ جو احساس ہے کہ میں نے یہاں سے چلے جانا ہے یہ اتنا پاورفل موٹیویشن کے لیے ایک پاورفل ٹول ہے جو آپ کے اندر ایک تحریک پیدا کرے گا یہ وہ بات جو خدا کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی ہے اس کو بھی بتائی کہ میں نے یہاں سے چلے جانا ہے لیکن ہمارے پاس جو کا جزو یہ ہے کہ یوم الدین ہمارے یہاں سے جانے کے بعد ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس دن میں ہماری جو پوری زندگی میں مانیٹرنگ ہوئی ہے اس کی بیس کے اوپر ہمیں آخرت میں اس بات کا جواب بھی دینا ہے تو یہ دو جو باتیں ہیں چونکہ میں نے مر جانا ہے کو اس بات کو مدد نظر رکھ گزار پچھلے دنوں میں نے کچھ ڈیڑھ گھنٹے کا سیشن سلمان بھائی کا سنا جس میں انہوں نے ری ڈیفائن کیا کہ سکس کیا ہے تو اس میں انہوں نے ایک بات کی اور وہ میرے ذہن میں بھی کہیں تھی تو وہ مجھے بہت خلق ہوئی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جس جو شخص جو قرآن نے کہا ہے کہ جہنن کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا تو ہماری زندگی کے اندر جب ہم کامیابی کے مختلف لیولز کو ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ چیز ہمارے لیے بہت زبردست قسم کی موٹیویشن بیمانی کرتی ہے اور اس بیمانی کی بنیاد کے اوپر انہیں بہت ساری اپنی سو کارڈ سکسیس حاصل کر لی ہے اور میں جب اس خاص نہج پر چلوں گا تو مجھے تو بڑا نقصان ہو جائے گا میں تو بہت پیچھے رہ جاؤں گا تو میرے خیال میں اور اپنی زندگی کیلئے میں نے جو سوچا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو چیزیں مجھے پناہ دیتی ہیں ایک تو یہ کہ میں جو کچھ بھی کرنوں آخر کار تو میں مر جانا ہے اور آپ نے کبھی اور قریب سے دیکھا ہوگا تو جب وہ اس کو غسل دے رہے ہوتے ہیں تو بلکل ایک برہنہ پڑا ہوتا ہے جیسے جب پیدا ہوا تھا تو وہ برہنہ تھا اور اکثر ان کے اپنے عزیز و اقارب بھی وہ خود نہیں کر رہے ہوتے عموما ایک مولوی صاحب جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کو غسل دینے میں ان کو بلاتے ہیں اور خدا خاصتہ خاتون ہوں تو ایک محلے میں کوئی نیک خاتون ہوتی ہے بس انہیں غسل دینا آتا ہوتا ہے تو اپنے بچے تو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے ہوتے تو یہ وقت مجھے میرے اور آپ کے اوپر آنے والا ہے تو جب یہ وقت ہمارے اوپر آنے والا ہے تو اہم جو ہمارے پاس ایک زبردست فورس ہے جو کہ ہمیں کبھی بھی ہلنے نہیں دے گی سرات مستقیم سے اگر ہمیں اللہ اس کا ایمان نصیب فرمائے کہ بھائی جو کچھ میں کر رہا میرا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ آخرت کی کروڑوں سالوں کی زندگی کو انفلوئنس کر رہا ہے یہ اگر آپ ٹائم سکیل میں دیکھیں تو جو میرا ایک منٹ یہ گزرا ہے یہ یا میری آخرت کی زندگی کو بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے یا اس کے اندر ایک پوزیٹیوٹی لے آرہا یا نیگیٹیوٹی لے آرہا اور وہ پوزیٹیوٹی نیگیٹیوٹی کو اگر مجھے اجازت دے اور میں ٹرانسلیٹ کروں تو پوزیٹیوٹی نیگیٹیو کا مطلب ہے جہنم کی آگ اور جنت کے مزے تو پوزیٹیوٹی نیگیٹیوٹی سے مراد یہ ہے تو یہ تو دنیا کے سارے انسان ہیں ان کے لیے میں کیسے خواہش کر سکوں گا کہ ان کا ایسی بند ہو جائے یعنی یہ کہ وہ ایسی گرمی جس میں پتہ نہیں کتنے ہمارے دوست نے کچھ حدیثوں سے ایسے کر کے وہ فیزکس کے بڑے پروفیسر ہیں انہوں نے temperature بھی کلکولیٹ کیا ہے کہ جہنم کا کتنا temperature ہوگا تو ایسے ایک سائنٹی تو پتہ نہیں کتنے لاکھ سینٹی سینٹی گریڈ بنتا ہے تو میرا کہنے کا مطلب تھا کہ آپ نے جو سواری جواب ذرا لمبا ہو گیا میں یہ سمجھتا ہوں ہماری زندگی کے تمام موقعوں پر یہ دو چیزیں ہمارے لیے بہت زبردست چلے جانا ہے ہمارے پاس محدود وقت ہے تو ہم نے اس وقت ایک سیکنڈ کو بھی ضائع نہیں ہونے دینا دوسرا چونکہ مجھ سے سوال کیا جائے گا لہذا مجھے اگر کچھ مسائل ہوں گے بھی تو کوئی بات نہیں میں ان کو برداشت کرنوں گا کیونکہ اس کے بعد میں اس کے ڈیویڈنس کو انشاءاللہ حاصل کروں گا یہ میرا خیال ہے میرا خیال ہے ہمارا وقت ہونے والا ہے سلمان بھائی سے اجازت لے گی ہم اس کو وائنڈ بھی کریں بہت شکریہ آپ دونوں کا سلمان صاحب بھی ہم سیشن کے اینڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کے سیشن کا جو حاصل بحث میں کہوں گا جس طرح سلوان صاحب نے بھی بولا تھا کہ پوٹینش زندہ ہے اگر ہم اسی چیز کو سمجھیں اور ان باتوں کو باتوں کی حد تک نہ رکھیں بلکہ اپنی زندگیوں میں اپنانے کی بھی کوشش کریں تو یقیناً ہم ایک زندہ قوم بن سکتے ہیں امید ہے آج کا سیشن آپ سب کے لیے بہت پروڈکٹیف ثابت ہوگا اور آپ لوگوں کو مشعل راہ ملی ہوگی جس کو اپنا کر آپ اپنی زندگیوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ سعاد میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں یہ بہت چاہتا ہوں تھوڑی گستاخی ہے لیکن میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ اختتامی وائنڈ اپ سلمان بھائی ضرور کریں جی ضرور ضرور آپ کی اجازت سے سوری بہت شکریہ ضرور سلمان سب میں یہ سوچ رہا تھا کہ ما شاءاللہ اتنی خوبصورت گفتگو اور اتنی علمی گفتگو ما شاءاللہ سننے کے بعد میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ ما شاءاللہ تقریبا اختتام ہو گیا آخری بات بس میں چونکہ ڈاکٹر صاحب نے ان کی خواہش ہے تو میں ان کی خواہش کے اعترام میں میں ایک تو اس بات کا شکریہ بھی کروں گا کہ ہماری بالمشافہ ملاقات ڈاکٹر صاحب سے نہیں ہوئی ہے لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ ایک ہی محصد کے لئے دھڑکتے ہیں الحمدلللہ اور میں ان سے ویسے رابطے میں رہے ہیں ہم لوگ الحمدلللہ اور مجھے ان کے کام کی اور ان کے جذبوں کی اور ان کے مقاصد کی بڑی قدر میں اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ میں ان کے دوستوں میں میں بھی شامل ہوں باقی میں صرف ایک بات ارز کروں گا کہ دیکھئے قومیں جو ہیں وہ اپنے کلمے سے وفا کرنے کے نتیجے میں اروج پر آتی مغرب نے جو عقیدہ بنایا وہ غلط تھا یا صحیح تھا اس نے کے ساتھ اس درجے کی وفاداری نہیں نبھا سکے تو اقبال کا ہی ایک شیر ہے کہ محمد سے وفاد تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ غلم تیرے ہیں یعنی رسول اللہ کے دیئے ہوئے تعلیم کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں انشاءاللہ آگے بڑھنے سے اور اپنے کھوئے مقام کو حاصل کرنے میں اس دنیا میں بھی اور جو نہ ختم ہونے دنیا ہے وہ تو بہت ہی بڑی ہے تو اس میں کامیابی سے انشاءاللہ کوئی نہیں روک سکے گا میں سمجھتا ہوں بس اس بات پہ ہر وہ انسان جو آپ کا اپنے اوپر یقین اپنے قوم کے اوپر ایک اس سے اچھی توقعات اور اپنے رب سے آپ کو جڑنا اور اپنے ملک اور اپنے وطن اور اپنی مسلم امہ کے ساتھ ایک مذبت تعلق آپ کا بنانے میں آپ کی معاونت کر رہا ہے وہ آپ کا محسن ہے ایسے انسانوں سے تعلق بنائی کرتا ہے آپ کا اپنے اوپر یقین ختم کرتا ہے آپ کو اپنے لوگوں سے متنفر کرتا ہے یہ لوگ آپ ان سے بچیں اور انشاءاللہ اچھے لوگ اس وطن میں بہت زیادہ ہیں اور سوال کرنے سے سوال سوال کو سوچنے سے نہیں ڈریں بڑے سوالات اگر آپ کے ذہن میں آتے ہیں اور میرے طلبہ سوال کرتے ہیں میں بتاؤں سوال میری خوراک ہیں مطلب میں اگر اس وقت یہ دنیا تیہ کر لے کہ سلمان عاصف صدیقی سے کوئی سوال نہیں کرنا تو میں آپ کو یقین بتا رہا رہا ہوں کہ میری تعلیم کا سب سے اہم مرحلہ یا سب سے اہم جو سورس ہے وہ کٹ جائے گی کیونکہ اس سے مجھے بہت کچھ سمجھ مجھ یہ سمجھ آتا ہے کہ اچھا اس معاملے کو پر غور کرنا اس کے جوابات حاصل کرنا تو مجھے بہت کچھ مدد ملتی ہے آپ کے سوالوں سے مجھے میں علم کے دوسرے سورس سے کنیکٹ کر پاتا ہوں آپ سوالوں عزت کے ساتھ ہمارے معاملات کو اللہ تعالی ہمیں ٹھیک کرنے والا بنائے اور اللہ تعالی ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہمیں بننا چاہیے اور اس وطن کو جس مقصد کے لئے حاصل کیا ہے رب کریم ہم سب کو اس موڈل اور اس آئیڈیل کو اچیف کرنے کے لئے سچی طرح ہمارے اندر پیدا کر دے تو میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب کا اور شاہ صاحب کا اور آپ کے ادارے کا جنہوں نے محفل کا احتمام کیا اور اللہ کرے کہ سننے والوں کو اس سے واقعی کوئی فائدہ ہوا ہو اور کچھ ایسے ٹیک ہوم چیزیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی ملی ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سلمان صاحب ہم آپ کے ادارے کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور یاد کی نشست ہم اپنے آڈینس کے لیے لے کے آئے یقینا انشاءاللہ آگے آنے والے وقت میں بھی ہم آپ کے ادارے کے اشتراک سے بی یو ٹی وی اس طرح کی نشست اور نحس کرتا رہے گا آپ دونوں پینلسٹ کے ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ اور قاسم علی شاہ صاحب بھی بہت شکریہ کچھ مصروفیات کی باعث وہ ہمارے ساتھ وقت نہیں زیادہ گزار سکے لیکن انشاءاللہ آنے والے سیشنز میں ہم دوبارہ ان کو بھی بلائیں گے اور آپ کو بھی زحمت دیں گے اپنے حوث ساتھ احمد چاندنا کو بیو ٹی وی کے پلیٹ